اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل سناوریو میں آپ سب کو خوش آمدین لسنرز آج میں ایک لانگ نوول کے ساتھ حاصل خدمت ہوں جس کا نام ہے دل کا دروازہ اس کی رائٹر ہیں رخ چودری چلیے چلتے ہیں نوول کی پہلی اپیسوڈ کی جانب خدا کے لیے خدا کے لیے ہمیں بچالیشے تاریخ گلی سے گزرتے ہوئے کوئی ان دونوں سے تکرا کر مدد کے لیے چلایا تو زفر نے اپنی ٹارچ آن کی ایک لڑکی جس کے بال الچے ہوئے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں ان سے مدد کی درخواست کرتے رو پڑی کون ہو بی بی تم اور اس وقت چھلیے میں کیا حادثہ ہوا ہے تمہارے ساتھ زفر کا لہچہ کسی حد تک سخت اور محتاط تھا کیونکہ وہ ایک بار ایسے ہی رامے کا شکار ہو چکا تھا کہ ایک بار ایک لڑکی اسی طرح روتی دھوتی آئی اور اسے اپنے ساتھیوں سے پٹوا کر والٹ لے کر چلتی بنی تھی آپ جو کوئی بھی ہیں خدا کے لیے میری مدد کیجئے میں سچ کہہ رہی ہوں میرے گھر میں دو گھنڈے کھس آئے ہیں میرے بڑھے نانا نانی کو مار رہے ہیں نانا نے مجھے باہر دھکیل دیا ہے تاکہ میری عزت محفوظ رہ سکے پلیز میرا اعتبار کیجئے خدا کی قسم میں بہت مجبور ہوں لڑکی بری طرح رونے لگی تو وجاہت جو گاڑی لاک کر کے پلٹ رہا تھا اسے ساری بات سن لی اور سمجھ بھی لی دیکھو لڑکی اگر اس کے علاوہ کوئی اور چکر ہوا تو میں سفر بہت محتاط تھا حالانکہ لڑکی پر ترس آ رہا تھا اور اس کی مدد کرنے پر تیار تھا مگر وہ پھر بھی محتاط تھا کمون یار اب ایسی بھی کیا احتیاط آپ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اگر کوئی گھڑ پڑ کمون وجاہت نے اس کے شانے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کہا تو سفر تیار ہو گیا ہاں چلو بی بی راستہ بتاؤ جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آئیے خبرائی ہوئی لڑکی لڑکڑائی آواز میں راستہ بتاتی آگے چل رہی تھی وہ دونوں بھی کچھ خبرائے سے انجانے راستوں پر اس کے پیچھے چل رہے تھے مروان ادے یار یہ لڑکی سفر کا تجربہ بولا کمون یار اللہ مالک ہے یہ میرا گھر ہے لڑکی کے آواز خوف سے دب گئی چھوٹی سی تنگ سی یہ گلی کافی تاریخ تھی چھوٹے سے گھر سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی مگر باہر آنے والی آوازیں کچھ بلند ہی تھی بول بول بڑھے لڑکی کو کہاں چھپایا ہے بتاتا ہے کہ ابھی تیرے زنگ آلو چاکو سے جسمانی پنچڑے سے تیری روح کے پرندے کو آزاد کریں بتاتا ہے کہ نہیں بتاؤں گا بھلے میری جان لے لو نہیں بتاؤں گا اچھا یہ جان یہ عمر اور یہ تڑیاں بلے بھائی سب کے جائے بندہ تیری دلیریوں کے یار شوکے زنہ اندر چھانکی تو مار کہیں کسی صندوق میں بند نہ کر دیا ہو او ایک تو ان بڑے غیرت مندوں کو عزت لڑکی کی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اچھا چل مائی تو بتا کہ وہ کہاں ہے جس نے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دی ہے بتا دے مائی کیوں وہ اپنا مردہ خراب کرنے پر دلی ہے بتا شاباش کہاں ہے وہ تیری جل پری یہ دوسرے گنڈے کی آواز تھی جس نے غالباً بڑھیا کا گلہ تبایا تھا کہ بڑھیا کی چیخ سن کر لڑکی بے چین ہو کر اندر کی طرف جانے لگی تب زفر نے اس کا ہاتھ پکڑا آپ باہر ٹھہریں ہم دیکھتے ہیں آو وجہت اندر سے آنے والی باتوں کی آواز سے زفر کو لڑکی کی بات پر یقین ہو گیا تھا میرے خدا تو نے ہی ان دونوں کو میری مدد کا وسیلہ بنایا ہے تو ہی ان لوگوں کی مدد فرمانا وہ باہر پیٹھی خوف سے دھردھر کرتے دل کے ساتھ دعائیں کر رہی تھی اندر کا منظر خالصتاً فلمی تھا کہ دو بتماش دو غریب بڑھے اور بڑھیا کو مار پیٹ کر رہے تھے یہ زیادتی اور غصہ ان دونوں کے دماغ ہلا گیا اور انہوں نے ان دونوں کو اپنے کراٹے کے دعو پیچ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ جاہل اجٹ کراٹے کے دعو پیچ گیا جانے اور سمجھیں لہٰذا بھاگ جانے میں ہی آفیت جانی نانا جان میری جان نانی جان کتنا مارا ہے ان کبیس لوگوں نے آپ کو اللہ سمجھے گا ان لوگوں سے رڑ کی محبت سے اپنے صحیف نانا نانی سے لپٹی روئے جا رہی تھی گم وارٹ کے بلد میں اس کا نازک سا وجود آنسوں میں ڈول رہا تھا ہمیں کچھ نہیں ہوا بیٹی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری عزت محفوظ رکھی اور ان دو نیک فرشتوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری مدد کی خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا تم لوگوں کو چوٹ تو نہیں آئی بابا زفر اور وجاہت کی طرف مڑے جن کو چوٹیں تو ضرور آئیں تھیں مگر ایسی نہیں کہ خطرناک ثابت ہوتیں ارے نہیں بابا ہمیں کوئی چوٹ نہیں آئی ویسے یہ گھنڈے کون تھے زفر نے بابا کو پکڑ کر چار پائی پر بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ افسرتہ ہو گئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بیٹا جن کی کوئی پہچان ہوتی ہے نہ ہی کوئی نام پتا ان کا کام صرف پھونکنا ہوتا ہے اور پھر بابا زفر کو اپنی کہانی سنانے لگے وہ ماضی کے جانباز سپاہی تھے ایک ہی بیٹی تھی اس کی شادی کی تو بیٹی اور داماد کسی حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور اپنی تین سالہ بیٹی زینت کو ان کے بڑھاپے کی آزمائش بنا کر چلے گئے اس کو پالنا اس کی پرورش اتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن اب اس کو سنبھالنا ہم بڑھے بڑھی کے لیے مشکل ہو گیا ہے شہر سے عزت بچا کر آئے تھے کہ گاؤں میں رید رواج کے لوگ بستے ہیں مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ گلیوں میں پھونکنے والے ہر جگہ موجود ہیں جب تک بابا زفر کو اپنی داستانے غم سناتے رہے تھے وجہت تب تک زینت کے متعلے میں مصروف رہا وہ جو اپنے نازوک اور حسین سراپے کے ساتھ اپنی نانی کو پیار کر رہی تھی آپ کو بہت چوٹ آئی ہے نانو حلدی اور تیل کی پٹی بان دیتی ہوں مجھے چھوڑ زینت بیٹی ان لڑکوں کو دیکھو یہ دیکھو میرے بیٹے کے ماتھے پر چوٹ لگی ہے جاؤ پہلے اسے ساف کرو اور پھر کچھ کھانے پینے کو تیار کرو نانو کے حکم پر زینت اٹھ کر اندر کمرے میں گئی اور کھریلو فرس ٹیٹ کا سامان اٹھا لائی خدا کا شکر ہے کہ زیادہ گہری چوٹ نہیں زینت نے کارٹن سے خون ساف کرتے ہوئے کہا تو ہلکی زرد روچنی میں اس کا حسین سراپا کسی خواب کی طرح لگا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ زخم زیادہ کہہ رہا نہیں لیکن ہم سے پوچھئے میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گیا مگر وہ کچھ سنے بغیر اپنا کام کر کے پھر اندر جا چکی تھی وہ جیسے ہی باہر آئی ایک دم بجلی چلی گئی بجلی کے جانے سے کچھ خاص اندھیرہ نہیں ہوا کیونکہ پورا چاند روشن تھا جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا زینو بیٹی لالٹین جلا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو بچوں نے اتنی جان ماری ہے ان خبیص نامرادوں کے ساتھ اللہ ان بدبخت لوگوں کو ہدایت دے ہاں نہیں بیٹی اسے یہاں نہ لٹکاؤ باورچی خانے میں لے جاؤ اور کچھ کرو سفر جو قدر فاصلے پر بڑے میاں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر نظریں سامنے کے منظر پر تھی تھیمی سی روشنی میں فیرہ کر دینے والا حسن اسے بھی نظر آ رہا تھا وہ محض اس خیال سے کھڑا ہو گیا کہ اتنے اندھیرے میں یہ خواب و خیال کی طرح ناسک لڑکی کیا کرے گی نہیں ہم لوگ اب چلیں گے مگر بولا کچھ نہیں ارے نہیں جندہ تم لوگ تو رحمت کے فرشتے ہو اللہ پاک نے شاید تم لوگوں کو ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا تھا اب بیٹھو اور کھا پی کر جاؤ غریب لوگ ہیں کر تو کچھ بھی نہیں سکتے مگر ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کی مدد کے لیے یہاں بھیجا تھا اصل میں ہم لوگ یہاں اپنے ملازم کا پتا کرنے آئے تھے جو کافی بیمار ہیں آیادت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ جیتے رہو اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے بیٹا تم لوگوں نے تو ہم پر احسان کیا ہے کہ خاتون تو نسار ہوئی جا رہی تھی ان دونوں پر نہیں بعض اوقات انسان دوسرے پر نہیں خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے بجاہت کی نظروں میں سینت کا حسین سرابہ تھا اس کے لہجے کا لوچ الفاظ کی گہرائی کو صرف زفر ہی سمجھ سکا یہ تو تمہارا بڑا پن ہے بیٹا کسی بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو پرنا آج تو وہ وقت ہے کہ برے وقت میں سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وقت اور حالات نے انسان کو بہت خودخرص بنا دیا ہے مگر ابھی انسانیت اتنی بھی بے حس نہیں ہوئی آپ بتائیے آپ کو زیادہ چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی زفر نرنی سے بولتا ہوا خاتون کے قریب چار پائی پر بیٹھ گیا تو وہ جذباتی ہو گئی اپنے اکیلے پن اور کمزوری آنسوں میں ڈھل گئے وجاہت چپکے سے اٹھ کر پاورچی خانے کی طرف آ گیا تھیمی سے روشنی میں چھوٹا سا کیچن اس کے وجود سے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ اپنے کام میں اتنی محف تھی کہ اس کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا آپ بلا وجہ تکلف کر رہی ہیں وجاہت نے آہستگی سے کہا تو وہ چونک کر مڑی ارے آپ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس لیے کہ آپ یہاں ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ آپ تکلیف کیوں کر رہی ہیں ہم کھانا کھر چا کر کھا لیتے ایسی کیا بات ہے وجاہت کی گہری نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی تھی آپ اس کو تکلیف کہہ رہے ہیں اور آپ دونوں نے جو ایک انجان اجنبی لڑکی کی کہنے پر اپنی زندگی تاؤ پر لگا دی یہ احسان کیا کم ہے وہ دل و جان سے ان دونوں کی احسان مند ہو رہی تھی انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے لیکن شاید ابھی آپ یہ نہیں سمجھیں گی ابھی کام کیجئے میرے آنے سے آپ ڈسٹرپ ہو گئی ہیں کہیں تو چلا جاؤں ارے نہیں آپ پیٹھئے اس کے پیش کیے ہوئے موڑے پر پیٹھ گیا وہ کہ زینت کو اس کے بیٹھنے سے مشکل ہو رہی تھی وہ بلکل انجان اجنبی شخصہ اور دوپٹہ بار بار ڈھلک رہا تھا کام بھی ضروری تھا مگر اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اب ہمیں اجازت ہے کھانے کے بعد زفر جلد ہی اٹھ کھڑا ہوا تو وجاہت نے اس کا ہاتھ تپا کر اسے مسید رکھنے کو کہا مگر زفر نے ایک نور کر دیا بیٹا جو تم دونوں نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے تمہاری اس نیکی کاجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے خوش رہو بیٹا کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا کہ ایک لڑکی ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ جیسے اچھے بزرگوں سے ملاقات کیسے ہوتی تو چندہ پھر آیا کروگے نا خاتون اپنے بھاری بھر کم وجود کے ساتھ وہ مشکل کھڑی ہو پائیں تو زفر و وجاہت نے ایک دوسرے کو دیکھا کیوں نہیں اگر آپ لوگ اس حادثاتھی طور پر جنم لے لینے والے اس تعلق کو پر قرار رکھنا چاہیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی بلکہ ہم تو نئے تعلق بھی چوڑنا چاہیں گے وجاہت نے برطن سمیٹی زینت کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا مگر زینت نے تو نہ سنا تھا اور اگر سن بھی لیتی تو شاید سمجھنا سکتی الفتہ زفر ضرور اس کی لفظوں میں چھپے مقصد کو سمجھ گیا تھا جس کو سمجھ کے اسے خوشی نہیں ہوئی تھی اور جب زفر ان لوگوں کو خداحافظ کہہ رہا تھا چھپ کر ان کی دعائیں لے رہا تھا وجاہت نے چھپے سے اپنی کلائی سے کھڑی اتاری اور ذرا سا چھپ کر چاہ پائی کے کونے پر رکھتی اور چاند کی روشنی میں کھڑی زینت پر نکاح ٹال کر پہر آ گیا انسان بھی کتنا بے خبر ہوتا ہے جب کھڑ سے نکلے تھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو کر ہماری زندگی پر نقش ہو جائے گا کتنے احسان مند اور ممنون ہو رہے تھے دونوں کے شرم آ رہی تھی گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے زفر کہہ رہا تھا ہاں جبکہ تم اس نیکی کے لیے تیار ہی نہیں تھے میں نے تمہیں مجبور کیا تھا اس نیکی کا سارا سواب تم لے لینا خوش ہاں ملنا ہی مجھے چاہیے ورنہ تم تو خیل یہ بتاؤ آئندہ اس تعلق کے بارے میں کیا خیال ہے جاری رکھو گے کہ وجاہت نے عجیب سے انداز میں پوچھا تو زفر کچھے سے روٹ پر آتے آتے سرچ چپ ہو گیا نہیں یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے زفر نے کچھ اس انداز میں قطعی اور حتمی لہچے میں کہا کہ جیسے وہ اس بارے میں بات نہ کرنا چاہ رہا ہو اوکے ہم بھی اسے ایک حادثہ سمجھ کر پھول جائیں گے وجاہت نے گہری سے نظر اس پر ڈالی اور سگرٹس الگانے لگا زفر نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی گاڑی چلا تا رہا اس سال خیر سے تم پورے اٹھائیس سال کے ہو جاؤ گے شہباز شرم کرو آئیشہ آپی نے بیگ ایک طرف رکھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا ہاں آپی اٹھائیس سال کا ہونا بائیسے شرم کب سے ہو گیا اللہ تعالیٰ جن کو زندگی دیتا ہے وہ اٹھائیس تو کیا ایک سو اٹھائیس سال کے بھی ہوتے ہیں بیسے آپی جب آپ اٹھائیس سال کی ہوئی تھی تو کیا آپ وہ دوزان ہو کر آپی کے قدموں میں بیٹھا شرارت سے ان کو دیکھ رہا تھا وہ آپی کی بات کا مطلب بہت اچھی تہاں سمجھ رہا تھا باتیں نہ بناو میں جب اٹھائیس سال کی تھی تو تین بچوں کی ماں تھی آپی جان تو کیا اٹھائیس سال کی عمر میں تین بچے ہونا شرط ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھئے نا وہ بہن کو اس طرح ہی پہلا دیا کرتا تھا شہباز شہباز صدر جاؤ اور شرافت سے شادی کے لئے تیار ہو جاؤ بس اتنی سی بات نے میری پیاری آپی کو پریشان کر دیا ہے چلیے ابھی چلیے مگر جانا کہا ہے وہ ہر بار شادی کے تقاضے کو وزاق میں ٹال دیتا تھا میں میں بہت سیریس ہوں تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا وزب خدا کا دنیا بھری بڑی ہے لڑکیوں سے اور تمہیں ایک لڑکی پسند نہیں آتی شادی کے لئے ایک لڑکی اجی آپی مجھے تو دس ہزار لڑکیاں پسند ہیں مجھے دس ہزار لڑکیوں کا اچار نہیں ڈالنا مجھے صرف ایک لڑکی سکرس ہے جو تمہاری تلہن بن کر اس گھر میں آئے اور تمہیں سنبھال لے تم خود سوچو شہباز میں تمہاری بڑی بہن بھی ہوں ماں بھی ہوں اب میرا اپنا گھر ہے شوہر ہے بچے ہیں میں اپنے گھر پر ہوتی ہوں تو سارا وقت دھیان تمہاری طرف لگا رہتا ہے شادی کر لو جان میں پریشان رہتی ہوں کہ تم نے کھانا کھایا کی نہیں نوکر کہاں تک خیال رکھتے ہیں اب سیریس ہو جاؤ آئیشہ آپی وہی باتیں پھر دہرانے لگیں تو وہ جو آپ تک چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا آج کچھ سنجیدہ ہونے لگا تھا اوکے آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے ہیں تم تیار ہو ہائے میں سکھٹے دیکھنا میں اپنے چاند کے لیے کیسی چاند سی لڑکی تلاش کرتی ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس پتھر کو موم تو کیا آئیشہ آپی تو خوشی سے سرشار ہو گئیں آئا آپی مجھے کوئی چاند شاند نہیں چاہیے میری ڈیمانڈ دھیان سے سن لیں لڑکی میرے آئیڈیل کے مطابق ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو شادی کی بات ختم ہاں ہاں کہو میں پوری کوشش کروں گی کہ لڑکی تمہاری پسند کے سانچے میں تھلی ہوئی ہو بتاؤ آئیشہ نے تو اس کا اس موضوع پر بات کرنا ہی غنیمت جانا جی تو پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو اور اتنی سمجھدار ہو کہ میں اسے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے بڑی روایت قسم کی شوہر پرس قسم کی لڑکی ہو جس کے دل پر سوچوں پر میرا راج ہو بہت زیادہ موڈرن اور آزاد خیال لڑکی قطعی نہیں چلے گی بس سادہ سی لڑکی ہو جو میرے دل اور گھر دونوں کو آباد کرے میرے گھر کو جنت بنا دے وفا شوہر محبت حصت کرنے والی بیوی ہو اور جان اسار قسم کی ماں ہو اور اہم بات کہ عمر میں وہ میرے ہی برابر ہو یعنی کہ بہت کم عمر کی لڑکی ہرگز میری بیوی نہیں بنے گی اپنی پسند بتا کر وہ سکون سے کھڑا ہو کر بال سمارنے لگا جبکہ عائشہ حیرت سے دیکھتے ہوئے اسی کے شانے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر پیار کر لیا میری جان کون کہہ سکتا ہے کہ تم نے اپنی عمر کے بیس سال امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں گزارے ہیں وہ مشکل آٹ پرس کے تھے جب چچا جان تمہیں امی ابو کے حادثے کے بعد اپنے ساتھ امریکہ لے گئے تھے مگر خدا کا شکر ہے کہ مغربی تحصیب نے تم پر اثر نہیں کیا میں کیا چیز ہوں آپی یہ سب اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے ورنہ تو ہاں یہ تو ہے ویسے چلو مان لیا کہ تمہاری ساری ڈیمانڈ قابل قبول ہیں مگر یہ ہم عمرے والی کیا پک ہے بھائی معلوم بھی ہے لڑکیاں شادی کے بعد شوہر سے بڑی لگنے لگتی ہیں مجھ میں اور مبین میں سات سال کا گیپ ہے میں سات سال چھوٹی ہوں ان سے مگر اکثر لوگ ان کو بھائی اور مجھے آنٹی کہ جاتے ہیں اور تمہارے لیے لڑکی کم از کم تیز آبی اب میرے لیے ٹینیجر مت پسند کر لیجے گا میچ اور لڑکیاں پختہ سوچ کی مالک ہوتی ہیں اور دل کے بجائے عقل سے سوچتی ہیں ہاں اگر عقل ہو تو میرے بھولے بھائی عقل عمر کی پابند نہیں ہوتی لڑکی سمجھتار ہو تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں بھی سمجھتار ہو سکتی ہے نہیں تو سو سال کی بھی نہیں اور قسمت کی بات ہے دعا ہے کہ اللہ بھائی کو بہت اچھی سمجھتار اور قدر کرنے والی لڑکی دے عائشہ خوش ہو گئی تھی کہ وہ مانا تو سہی اور سنی آپی مجھے لڑکیوں کی انسلٹ قطعی گوارہ نہیں آپ اس طرح لڑکی کو دیکھیں گی کہ اسے کمان تک نہ گزرے کہ آپ اسے دیکھنے آئی ہیں اور کس وجہ سے رجیکٹ کر گئی ہیں اپنی ذات کی تصحیق کوئی لڑکی پرداشت نہیں کر سکتی اور یوں بھی کم ہی کسی لڑکی میں نہیں ہو سکتی دیکھنے والے کے ظرف اور پرکنے والی کی نظر میں ہوتی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ اصل چیز صیرت ہوتی ہے اس کی خوبی خامی کو کوئی نہیں دیکھتا بس صورت کو دیکھتے ہیں بس آپ یہ سوچ لیں کہ میں کتنا روایتی آدمی ہوں اور مجھے بیوی بھی ایسی ہی چاہیے جو شوہر، گھر اور بچوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو مجھے مکمل گھرے لو سکون دینے والی لڑکی چاہیے بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ نہ ہو کہ میں شادی کر کے پچھتاؤں کے خدا نہ کری شہباز ایسی باتیں نہ سوچو انسان کو اچھی امیدیں رکھنی چاہیے تو اچھے پھل ہی ملتے ہیں اللہ پہتر کرے گا بے شک اور سنیے میں نے اگر ہاں کر دی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کل ہی سہرہ لے کر آ جائیں وہ شوخ ہونے لگا تو وہ خفقی سے گھورتی کمرے سے نکل گئیں ہائے لیلہ کتنی زبردست لگ رہی ہو یار قسم سے ایک تو تم ہو ہی بڑی خوش قسمت اللہ تعالیٰ نے حسن بخش دیا ہے تمہیں کہ مخالف سن کے علاوہ ہم جیسے بھی تمہیں دیکھ کر دل تھام لیتے ہیں سبا اس کی تصویر دیکھتے ہوئے مسلسل تعریفیں کر رہی تھی اور وہ وانٹر اپ سے کپڑے نکال کر بیٹ پر ٹھیل کر رہی تھی چھوڑ یار تو کیا لڑکوں کی تہاں تعریف میں ہی لگی رہتی ہے یہ بتا کہ ریحان انکل کے گھر دعوت پر کون سا ٹریس پہن کر جاؤں کوئی بھی پہن لو جانے من ہر لباس میں آفت قیامت لگتی ہو ایک ہم ہے کہ ساملے رنگ پر کچھ بھی ججتا ہی نہیں ہو کر حسرت سے دیکھنے لگی سبا ہر وقت ناشکری کی باتیں نہ کیا کرو رنگ ساملہ سہی مگر اتنی اٹریکشن ہے نا تمہیں کہ بندہ دیکھتا رہے اچھا بناو مت یہ بتاؤ وہ تم فوٹو سیشن کے لیے کہہ رہی تھی کیا ہوا اس کی پرمیشن مل گئی پرمیشن کی کیا بات ہے تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ممہ پپا مجھے ہر بات کی اجازت دے دیتے ہیں اور تم جانتی ہو ایکٹنگ میرا کتنا جنونی شوق ہے اور یوں بھی شو بیس میں اچھی فیملیز کی لڑکیں آ رہی ہیں اسی لیے تو پپا بھی مان گئے لیلا بڑے سکون سے پورا اعتماد لہچے میں بتا رہی تھی اور سبا ایک حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی ہائے تم کتنی لکی ہو لیلا کہ ممہ پپا ہر بات مان لیتے ہیں تمہیں ہر بات کی آزادی ہے مگر ایک ہم ہیں کہ ممہ پپا کی طرف سے الگ پابندی پھائیوں کی طرف سے الگ روک ٹوک یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایک تو ہمارے خاندان کی ناکھی بہت اونچی ہے اچھا خیر یہ بتاؤ اب ہم نے ایفیسی تو کر لیا ہے فرس کرو کہ اگر تمہارا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور ٹی وی یا فلم کی طرف سے بھی اچھی آفر آ جاتی ہے تو تو کیا ظاہر ہے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے شو بیس میں چلی جاؤں گی فیلحال چھوڑو یہ کیسا رہے گا لیلہ نے پنک کلر کا جوڑا نکالا جو اس کی رنگت پر بہت کھل رہا تھا سبردست اسی شیٹ کا میک اپ کرنا دیکھنا کتنے گریں گے شٹ اپ فیلحال مجھے کسی کو نہیں گرانا ابھی میری منصر بہت دور ہے اچھا سنو یہ آئی شیٹ کیسا رہے گا وہ آئی شیٹ سبا کو دکھا رہی تھی تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگی بہت ہلکے براؤن کلر کے بال اور بالوں کی ہمرنگ کہری سوچتی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ سبا تو ہر وقت اس کی تعریفی کرتی سنہری رنگت والی لیلہ اسے بہت پسند تھی مگر اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنے کسی بھائی کے لیے اسے پروپوس بھی کرے گی تو اس کے ممہ پاپا اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے لہٰذا اہ پھر کر رہ جاتی جب بغیر ہتھیاروں کے تم قتل کر لیتی ہو تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے تم تو ہو ہی پاگل ہٹو پیچھے لیلہ چھیم سی جاتی اور سبا اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کو دیکھتی رہ جاتی لیلہ ایک بات کہوں سبا اس کے اور آئینے کے درمیان آکر کھڑی ہو گئی اور پخور اسے دیکھنے لگی لیلہ نے سوالیا نصروں سے اسے دیکھا لپ پینسل ایک طرف رکھتی تم جب بھی اتنی سیئس ہوتی ہو تو بم پھوڑتی ہو بولو لیلہ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم کتنی حسین ہو اور تمہارے حسن میں کتنی پاکیس کی ہے تمہارے حسن کا آئینہ بہت شفاف ہے شو بز میں جاؤ گی تو الٹی سیدھی نظروں سے میلہ ہو جائے گا شو بز میں نہ جاؤ لیلہ سبا کے دوستانہ لہجے میں عجیب سی التجا تھی نجانے کیوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ لیلہ شو بز میں جائے اس کی وجہ شاید شو بز کے لوگوں کے بارے میں چھپنے والے سکینڈلز تھے الٹی سیدھی خبریں تھی جبکہ شوک کی دھن میں کھڑی لیلہ کو کبھی بھی پورا نہیں لگتا تھا ایک اعتماد تھا اسے خود پر تم تو احمق ہو وہ انسان ہی کیا کہ ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جائے بندے کو اپنی جگہ پر مضبوط ہونا چاہیے اور وہ میں ہوں الحمدللہ اور پھر مجھے اپنے ماما پاپا کا اعتماد حاصل ہے تم خوف ستا نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا تم میرے شوق کو جانتی ہو اداکاری میرا کتنا جنونی شوق ہے کتنے اچھے اچھے ڈرامیں آتے ہیں ٹی وی پر اور جب کوئی ہیروین کسی بہت اچھے کردار کی اچھی ایکٹنگ نہیں کرتی تو میں سمجھتی ہوں یہ رائٹر کے ساتھ ڈیریکٹر کے ساتھ سب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور تم اپنے آپ کو بہت اچھی ایکٹرس سمجھتی ہو ہاں بہت اعتماد ہے خود پر سبا کے لہچے میں ہلکا سا دنس تھا لیلہ اسے گھوڑنے لگی تم میری ہم عمر سترہ سال کی لڑکی ہو مگر باتیں تم اممہ بھی جیسی کرتی ہو کس نے کہا کہ مجھے خود پر بہت اعتماد ہے ہی شوق ہے اب دیکھو آج کل وہ جو سیریل چل رہا ہے رائٹر نے کتنا خوبصورت لکھا ہے اسے مگر ہیروین کی ایکٹنگ صفر لیلہ کو چونکہ خود شوق تھا اس لئے وہ ہر اداکار کی ایکٹنگ اسی نظر سے دیکھتی تھی اچھا چلو تمہاری اداکاری کے جوہر بھی دیکھ لیں گے کہ فن کے سمندر میں کتنی ڈوبی ہوئی ہو دیکھ لے نا انشاءاللہ تم خود کہو گی واہ لیلہ تم نے تو کمال کر دیا یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور سبا صرف اسے دیکھ کر رہ گئی لیلہ جانی تیار ہو گئی ہو تو آ جاؤ تمہارے پپا گاڑی نکال رہے ہیں آئی ماما لیلہ نے پرفیم سپری کرتے ہوئے کہا اور سنہری دوری والا چھوٹا سبیک اٹھا کر شانے سے لگایا اور نیچے آگئی زبیر صاحب خاصے سوشل آدمی تھے دونوں میاں بیوی سوشل کاموں میں آگے آگے رہتے یہی وجہ تھی کہ ان کا حلقہ احباب خاصہ وسی تھا جس محفل میں جاتے چھا جاتے اس وقت زبیر صاحب اپنی خوبصورت ویل ریس بیوی اور حسین بیٹی کے ہمرا توجہ کا بائیس بنے ہوئے تھے ہائے فاطمہ کیسی ہو میسیس جمیل آگے پڑھیں اور فاطمہ کے گلے لگ گئیں ماشاءاللہ ہائے فاطمہ لیلہ تو دن بدن حسین تر ہوتی جا رہی ہے کہ نگاہیں نہیں ہٹتیں میسیس ریحان نے بے ساختہ لیلہ کو ساتھ لگا کر پیار کر لیا تو سہیل شوخی سے آگے پڑھا دیکھ لیجے ممی نگاہیں تو آپ لوگوں کی بھی نہیں ہٹتیں ہم یہ بات کہیں تو مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں سہیل کی شوخ نظریں باتوں میں مصروف لیلہ پر تھی دل پر قابو رکھو میرے بیٹے تتلی اور پھول اس وقت تک ہی خوشنما نظر آتے ہیں جب تک ان کو چھوانا جائے جانتے ہو لیلہ مستقبل کی عدہ کارہ ہے سو وات ممہ بات یہ نہیں تھی کہ سہیل سو جان سے آشک ہو گیا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اسے اچھی ضرور لگتی تھی تو اپنے خاندان کی روایات کو اچھی طرح جانتے ہو ہمارے خاندان میں پردی کی کتنی پاوندی کی جاتی ہے وہ تو یوں کہو کہ میں ذرا جدا ہو گئی ہوں ورنہ لڑکیوں کی اس حد تک آزادی کی میں خود بھی قائل نہیں اس لیے دل پر قابو رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا اور جاؤ کھانا دیکھو ٹائم اپ ہو رہا ہے مسس ریحان نے سوہیل کے گال تھپ تھپ آئے ہرگز نہیں ابھی بھائی کے فرنس نہیں آئے ہیں اور جب تک وہ نہیں آئیں گے تو کھانا کیسے لگ سکتا ہے یار سوہیل میرے فرنس کا کھانا الگ لگوانا ہم ایسی ہو کر کھانا چاہتے ہیں یاد کہاں رہ گئے ہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا خیر میں ابھی فون کرتا ہوں راہیل آ کے پڑھا ہی تھا کہ لیلا تیزی سے کیمرہ لے کر اس کی طرف آئی راہیل بھائیہ پلیز ذرا میری تصویر اتار دیجئے پلیز لیلا نے کیمرہ راہیل کے ہاتھ میں تھمایا تو سوہیل قریب سے گزرتا جملہ اچھال گیا پھر نظر بھی اتار لیجئے گا لیلا کو غصہ آ گیا راہیل مسکرا دیا چھوڑو اسے اچھا ایسا کرو یہاں کھڑی ہو جاؤ اچھے آئے کی تصویر راہیل نے دروازے کے قریب اسے کھڑا کر دیا اور اس کے قریب ایک چھوٹا ٹیبل رکھ کر اوپر گلدان رکھ دیا جس میں کچھ دیر قبل لیلا ہی تازہ پھول لگا کر لائی تھی راہیل نے مختلف پوز میں اس کی تصویریں اتار دیں چلو پوز دو اور ابھی لیلا نیا پوز بنا رہی تھی کہ راہیل نے تصویر اتار لی اور اسی دروازے سے اندر آتے اپنے دوست شہفاس کی طرف پڑھا ارے شہفاس تم اتنی دیر سے کیوں آئے راہیل تیزی سے آگے پڑھا لیلا بھی خبرہ کر پڑھتی راہیل شہفاس سے بغل گیر ہو رہا تھا کہ اس کے پاؤں لگنے سے ٹیبل کو ٹھوکر لگی گلدان سیدھا لیلا کے پاؤں پر گرا وہ تکلیب سے تڑپ اٹھی راہیل اور شہفاس ایک ساتھ چکے راہیل تو اس کے خوبصورت پاؤں کو دیکھ رہا تھا اور شہفاس راہیل کے ہاتھوں پر گرتے اس کے شفاف آنسوں کے عکس میں اس کے حسن میں کھوکر رہ گیا اس کا حسین چہرہ تر ہو گیا تھا شہفاس یکٹکو سے دیکھے گیا سوری سوری لیلا میں اپنے دوست کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اچھا ان سے ملو میرا بہت اچھا دوست شہفاس راہیل نے اس کا چوٹ پر سے دھیان ہٹانے کی غرض سے تعرف کرا دیا لیلا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تو شہفاس اسے دیکھتا چلا گیا اندر کہیں کچھ ہلچلسی ہوئی سینے جیسی دبیز دیوار کی اوٹ میں چھپے دل نے اپنی موجودگی کا اعلان کر دیا ہیلو وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پیٹنے اور اٹھنے کے درمیان ہائل چند منٹ ایک نئی کیفیت نئی واردات کا پیغام لے کر اتریں گے اس وقت وہ صرف تماشائی بنا دیکھ رہا تھا اس کے حسین چہرے پر ازیت دھن بن کر چھا رہی تھی زبط کے باوجود دانسوں کی لڑیاں سبھی رخصاروں پر پھیل رہی تھی اس کے والدین سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے پاس آ گئے تھے باقی مہمان بھی جمع ہو گئے تھے پھر میزوان کے کہنے پر کھانے کے کمرے میں چلے گئے شہباز کو اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اور پھر لیلا اپنی ماما کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی شہباز کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کا اس کی نظر نے دور تک پیچھا گیا تھا اور کیوں کیا تھا وہ خود بھی جان نہ پایا اور پھر لیلا اس کی نظر کے آہاتے میں رہی اور بغیر تعرف کے اسے اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور جب وہ راہیل کے شکریہ کا جواب دیتا کاری پرائف کر رہا تھا تو ایک عجیب سی انجان سے کیفیت کا احساس ہمرا تھا جسے وہ کوئی بھی نام نہیں دے پایا تھا اسے لگ رہا تھا جسے کچھ کھوسا گیا ہے مگر اس کو جانے کے احساس میں بھی عجیب سا سرور تھا وہ کھویا کھویا سا رہا حالانکہ کوئی خاص منظر نہیں تھا کہ جو نظر کے آئینے میں ٹھہر جائے اس کا جانا لیلا کا گرنا اور شہباز کا بے سختہ اس کا ہاتھ تھام لینا اور اس کا پرسو سا حسن اس کے ملی رخصاروں پر آنسوں کی روانی بارہا ایسے مناظر گزرے تھے نظروں سے ایک سے ایک حسین چہرہ گزرا تھا نظروں سے مگر کیا بات تھی اس کم عمر سے لڑکی کے پیکر میں کہ وہ ایک ہی نظر میں کھوسا گیا تھا کیا مشکل ہے یار شہباز کہ طبیت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی اس نے کینوز پر سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا کس قدر حسین موسم ہو رہا تھا یا اسے ہی لگ رہا تھا کیونکہ یہاں تو اکثر موسم ایسا ہی رہتا تھا آج کچھ عجیب سی بات تھی وہ لان میں تہلتا رہا پھر جیسے ذہن میں نقش بھڑنے لگے اور رنگوں کی صورت کینوز پر اترتے رہے یار منور تم نے کبھی گلاب پر پڑی شبنم کو دیکھا ہے وہ اپنے دھیان میں تھا آہٹ پر سمجھا کہ منور ہی ہوگا جی میں نے تو بار بار دیکھا ہے مگر لگتا ہے آپ نے پہلی بار یہ منظر دیکھا ہے ارے راہیل تم کب آئے شہباز کلر پلیٹ ایک طرف رکھ کر اسے بغل گیر ہو گیا جب آپ نے گلاب تو بنا لیا تھا مگر ابھی شبنم نہیں پڑی تھی تو میں ٹپک پڑا مگر ڈسٹرب اس لیے نہیں کیا کہ کسی بھی تخلیق کار پر آمد کے چند لمحات ہی ہوتے ہیں اور جو چیز ان لمحوں میں ہوتی ہے پہتر ہوتی ہے ویسے یہ گلاب کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے راہیل آگے پڑھا تو شہباز چھینپسا گیا باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے یہ بتاؤ کیسے ہو شہباز نے اس کی توجہ دوسری جانب مبزول کروائی بلکل ویسا وہی دو ٹانگیں دو آنکھیں ایک ناک بہت کوشش کی کہ کوئی تبدیلی آ جائے ان پندرہ دنوں میں مگر کہا جناب کیا کیا پندرہ دن تو کیا ہماری ملاقات کو پندرہ دن ہو گئے شہباز کو حیرت نے آنکھیرا اسے تو لگ رہا تھا کہ ابھی کل کی بات ہو یا شاید یہ وجہ تھی کہ ان پندرہ دنوں میں اس منظر کو اس نے اس قدر سوچا تھا کہ اس کے گزرنے کی مدد بھی یاد نہیں رہی تھی سرکار خیر تو ہے اتنے دنوں میں نہ ہماری ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی اور تم شکوا کرنے کے بجائے انجان بن رہے ہو میں تو بہانے سوچ کر آیا تھا کہ تم شکوا کروگے تو یہ کہوں گا وہ کہوں گا کہ میں اس لیے نہیں آ سکا مگر یہاں تو کسی کو پرواہی نہیں چل میاں راہی راہی خفا ہو کر باقاعدہ کھڑا ہو گیا تو شہباز پہلے تو چونکا مواسوں میں آیا پھر اسے گھوڑنے لگا اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنے دنوں کی تمہاری بے خبری پر ماف کر دوں گا کہا تھے اتنے دنوں سے میں تو تمہیں معلوم ہے کم ہی نکلتا ہوں جی جانتا ہوں کہ آپ تو چودویں کا چاند ہیں بہرحال اندر چلنا ہے کہ یہی بیٹھنا ہے راہی نے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دیکھا اور پھر بیٹھ گیا یہی بیٹھیں گے اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے شہباز نے آسمان پر پھیلے مٹھیالے باطلوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی پر نیم دراز ہو گیا راہی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر شوخی سے سیڈی بجائی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں سرکار خیریت ہے آج سے قبل تو نہ کبھی رنگ اتنے شوخ ہوئے تھے اور نہ موسم اتنا حسین کہ کہو راز ہے کیا راہی نے کچھ انداز میں کہا کہ شہباز خبران سا گیا اب وہ کیا بتاتا کہ ایک انجانہ سے احساس چاگ اٹھا ہے جسے وہ کوئی نام نہیں دے پایا تو وہ اسے کیا بتائے اور راہی کو وہ جانتا تھا کہ بال کی کھال اتارنے میں وہ ماہر تھا کیا مطلب ہے یار میں بھی انسان ہوں اچھا خیر اس لفافے میں کیا ہے شہباز نے اس کی توجہ لفافے کے جانب مبزول کرائی تو راہی بھی چونک گیا ارے ہاں میں خاص اس کو لے کر تو آیا ہوں بڑی شہکار چیز ہے یہ دیکھو اور داد دو ہماری فوٹوگرافی کو راہی نے لفافے میں سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی تو شہباز حیران سا تصویر دیکھنے لگا یہ لیلہ کی اور اس کی تصویر تھی بہت خوبصورت اور نیچرل انداز کی تصویر تھی یہ اس وقت کی تصویر تھی جب راہی لیلہ کی تصویر اتار رہا تھا اور این اسی وقت شہباز بھی دروازے میں نمدار ہوا تھا راہی نے اسی وقت تصویر اتار لی تھی سبردس شہباز اس تصویر کی خوبصورتی کو سراہ کر رہ گیا نہ جانی کیوں ایک انجانی سے خوشی کی کرنے پھیل گئی تھی دل کے اطراف میں کہ اس کی اور لیلہ کی تصویر ایک ساتھ تھی جو پہلی نظر میں اندر کہیں جا چھپی تھی کون راہی نے شوخی سے شہباز کو دیکھا تو وہ جھیپ گیا یہ تصویر یار دیکھو نہ کتنی نیچرل ہے ویسے تم نے اتاری کب شہباز کی نظریں لیلہ کی حسین مسکراہت پر جمع ہوئی تھی جیسے ہی میں نے ریڈی کہا این اس وقت تم نمدار ہو گئے اور یوں اس اتفاق میں قید ہو گئے بعض اوقات قید کتنی حسین لگتی ہے شہباز جیسے بڑھ بڑھ آیا ذرا دوبارہ ارشاد کیجئے گا بندہ ایسے موقعوں پر بہرا ہو جاتا ہے راہی نے شوخی سے شہباز کی نظروں کے ذاویے کو پڑھتے ہوئے کہا ایسے بندے کو زندگی میں کم از کم ایک بار کان صاف کروا لینے چاہیے ویسے یہ تصویر دینے کا شکریہ شہباز نے تصویر پر اپنے ملکے جتائی تو راہی نے تصویر اس کے ہاتھ سے چھین لی جی نہیں یہ تصویر جس کی ہے نا وہ میرا جینا حرام کر دے گی وقال لیلہ کہ یہ تصویر اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر ہے لہٰذا اس پر میلی نظر نہ دالنا یہ تصویر میری بھی تو زندگی کی سب سے خوبصورت ہے شہباز بولا تو وہ چڑ گیا پھر وہی خودکلامی یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کان صاف کروا میں تو فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ ان محترمہ سے کہنا کسی خوش فہمی میں مت رہیں ان کی یہ تصویر صرف ماں بدولت کی وجہ سے خوبصورت آئی ہے ورنہ شہباز لیلہ کی تصویر کو دیکھ کر شوخ ہو گیا جی جی یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری یہ تصویر زندگی کی سب سے خوبصورت اس لیے ہے کہ اتفاق سے اس میں تمہارے ساتھ لیلہ کھڑی ہے یا یوں کہلو کہ تمہاری تصویر لیلہ نے مکمل کی ہے راہل کہہ رہا تھا شہباز مسکرا کر رہ گیا چلو مان لیا کہ میری تصویر ان محترمہ کی وجہ سے خوبصورت اور مکمل ہوئی ہے لہٰذا اب یہ تصویر تو میں رکھوں گا تم اسے نیکٹیب دے دو خود ہی شہباز کسی صورت بھی یہ تصویر دینا نہیں چاہتا تھا مگر راہل نے تصویر اچک لی جی نہیں یہ تصویر لیلہ کو ہی دوں گا تمہیں البتہ دوسری بنوا دوں گا وعدہ شہباز نے بچوں والے انداز میں یقین دہانی چاہی یہ بتاؤ آپی کا کیا حال ہے اس پار شارجہ جاتے ہوئے ملی تھی یار آپی کی وہی رٹھ ہے شادی کر لو شادی کر لو گویا شادی زندگی کا سب سے اہم کام ہو شہباز نے برا سمو بنایا خیر اہم کام تو ہے تم جیسے بچوک اہنیت نہ دیں تو الگ بات ہے یہاں ہم بیچین بیٹھے ہیں کہ شادی ہو تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ذرا بڑے تو ہو جاؤ ابھی سے شادی کی پڑھ گئی ہے اٹھائیس سال کی عمر میں تو آج کل لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں مردوں کی تو کم از کم پینتیس سال کی عمر میں شادی ہونی چاہیے یہ ذریع خیالات ہیں ہماری والدہ محترمہ کے ہماری شادی کے بارے میں خوش قسمت ہو کر ڈالو شادی اور ہمارے سر پر بھی ہاتھ پھیڑ دینا راہیل نے شادی کی حمایت میں پوری تقریر کر ڈالی تو شہباز سیرے لپ مسکرہ دیا صبح کوئی حمیدہ نامی عورت آئی ہے بہت رو رہی ہے کہہ رہی ہے کہ آپ نے اسے گھر بلایا ہے سٹڈی میں آ کر فاطمہ نے اطلاع دی تو کتاب پر سے نظریں ہٹا کر وہ ان کو دیکھتے ہوئے حمیدہ کے بارے میں سوچنے لگے حمیدہ اوہ ہاں ہاں اسے بٹھاؤ یار بہت غریب اور مشکلات میں گھری عورت ہے ہمارے ایک چوکیدار کی بیوہ ہے چار بیٹیاں ہیں خیر تم اسے بٹھاؤ میں آتا ہوں زبیر صاحب اسی وقت کتاب ایک طرف رکھ کر کھڑے ہو گئے سلام صاحب جی زبیر کو دیکھتے ہی حمیدہ نے تل چہرہ ساف کیا اور کھڑی ہو گئی ارے بیٹھو بیٹھو بہن والیکم السلام یہ بتاؤ کہ بچیاں کیسی ہیں اور کسی کا رشتہ وغیرہ تیہ ہوا صاحب جی آج کل ہر کسی کو دولت جائدات چاہیے جہیز چاہیے لڑکی نہیں میری بیٹیوں کی نیک سیرتی ان کی ہنر مندی اور سلیقہ مندی کی کسی کو ضرورت نہیں ہر کسی کو اس کے ساتھ بھاری جہیز چاہیے یا پھر لڑکے کے لیے مستقل کی زمانت بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو حمیدہ آج کل اچھی لڑکیوں کی خوبیوں اور اچھائیوں کو نہیں دیکھا جاتا جب تک اس کے پیچھے جہیز کا ٹرک نظر نہ آ رہا ہو یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے فاطمہ کو حمیدہ کی باتوں پر واقعی دکھ ہو رہا تھا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گی جی کہ امیر لوگ ہم جیسے غریبوں کی مدد کا اعلان تو کرتے ہیں مگر جب ان کے پاس جاؤ تو یوں دھتکارتے ہیں کہ جیسے ہم انسان نہ ہو حمیدہ کے دکھی لہجے میں تنس تھا ہر ایسے نمائشی فیاضوں کے لیے جو محض اپنے نام کے لیے بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں بڑے چیک دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور جب کوئی پہنچتا ہے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں اس کی بات پر زبیر صاحب چھپ سے ہو گئے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو جانتے تھے تم ٹھیک کہہ رہی ہو بہن مگر سب لوگ ایک دہا کے تو نہیں ہوتے نا میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا بلکہ لڑکیوں کی ذمہ داری بھی آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا فاطمہ آپ سر آئیے اور پھر فاطمہ اور زبیر دوسرے کمرے میں چلے گئے ماما ماما پپا کہا ہیں آپ لوگ ماما پپا اسی وقت لیلہ خوشی سے آوازیں دیتی ٹرائنگ روم میں داخل ہوئی کیا ہوا بیٹا آڈیشن کا زبیر صاحب کمرے سے نکل آئے اے ون پپا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اتنی دھیر ساری لڑکیاں تھیں مگر کوئی بھی ڈائیلاغ نہیں بول سکی کسی کا انداز اچھا نہیں تھا کسی کا تلفز غلط تھا بس پپا خدا کا شکر ہے کہ میری پرفارمنس اتنی اچھی اور اتنی ریل تھی کہ انہوں نے مجھے چھٹ ایک سیریل کے لیے بک کر لیا لیلہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی اور پرجوش انداز میں بتا رہی تھی لیلہ بیٹی میں محس تمہارے چوک کے خاطر خاموش ہوں ورنہ میری تو خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنتی ایکٹنگ کے چکروں میں تم نے میری خواہش کا گلہ دبا دیا ہے فاطمہ اس کی کامیابی پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی یہ کیا بات ہوئی ماما آپ میری خوشی کو خراب تو مت کریں بجائے مبارک بات دینے کے آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے وہ ماں سے خفاصی ہو گئی بلکل بھائی بیگم اس بات پر تو ہم اپنی بیٹی کا ساتھ دیں گے آپ کو چاہیے تھا کہ بیٹی کو مبارک بات دیتی نہ کہ آپ نے دل توڑ دیا بھائی گویا ہماری بیٹی کا دل نہ ہوا کھلو نہ ہو گیا سبیر صاحب نے بیٹی کو مزید شہ دی تو وہ مزید بسورنے لگی جان تمہاری کامیابی پر میں خوش نہ ہوں گی تو دشمن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہارا شوق پورا کرے ماں تو دعائیں ہی دیتی ہیں فاطمہ نے بسورتی ہوئی بیٹی کو ساتھ لگا کر بھرپور انداز میں پیار کیا تو وہ خوش ہو گئی تینوں اپنی خوشیوں میں مگن حمیدہ کو بھول ہی گئے تھے تب مجبورن اسے اپنے وجود کا احساس دلانا پڑا صاحب میرے لئے کیا حکم ہے جاؤں یا پھر آ جاؤں حمیدہ کے لہنچے میں اکتہ ہٹ تھی سبیر صاحب چونک کر اس کی طرف مڑے اوہو ماف کرنا بہن دراصل اپنی بیٹی کی اتنی بڑی کامیابی کے خبر سن کر ہم سب کچھ فراموش کر بیٹھے خیر فاطمہ آپ ذرا بہن سے بات تو کر لیں آو بیٹا چلیں اور پھر سبیر صاحب لیلہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے اور فاطمہ حمیدہ کی طرف آ گئی امی میں یہ نہیں کہتی کہ واصف میں کوئی کمی یا برائی ہے پس اگر واصف میں کوئی کمی نہیں تو انکار کی گنجائش بھی نہیں یہ تمہاری ماں کا قصور ہے جس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم اور واصف ابھی پالنے میں تھے جب ہم دونوں بھائیوں نے تم دونوں کرشتہ طے کر دیا تھا اب میں تمہارے کہنے میں آ کر اپنے بڑے بھائی سے استاخی کروں رشتے سے انکار کروں نو نیور اس معاملے میں اپنے ذہن میں ہر کچھ فہمی یا غلط فہمی کو نکال باہر کرو اوکے آمنہ کی بات ابھی ادھوری تھی کہ حسام صاحب اندر آئے اور اپنا قطعی فیصلوس پر شادر کر کے باہر نکل گئے اور صالحہ بیگم بیٹی کی بے بسی اور آنسوں کو اپنے دل میں اتارتی بیٹی کے قریب آ کر رکھ گئیں واصف اچھا لڑکا ہے بیٹی مگر امی میں اچھے کی خاطر اس کے گھر کے ناپسندیدہ ماحول کو نہیں اپنا سکتی اس کے گھر کا ماحول اس کے والدین بہن بھائیوں کا انداز جہالت نہیں امی میں زندگی کی اتنی طبیل آسمائش کی متحمل نہیں ہو سکتی واصف انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کینیڈا چلا جائے گا اور تم اس ماحول سے دور رہو گی راہیلا بیگم کو اگر کوئی تسلی تھی تو اسی بات کی ورنہ تو ان کو بھی بیٹی کا مستقبل تاریخ ہی نظر آ رہا تھا امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں انسان کہیں بھی چلا جائے مگر اپنی بنیاد سے نہیں کٹ سکتا بس آپ کسی طرح تایا جان کو منع کر دیں میں واصف کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ٹھیک تھاک ہونے کے باوجود وہ شخص مجھے شریک حیات کی حیثیت سے پسند نہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں تو پلیز پلیز امی کچھ کریں انکار کر دیں ورنہ وہ ماں کے ساتھ لگ کر شدت سے رو دی تو وہ مزید تکھی ہو گئیں آمنا میری جان تم نے تو بڑی آسانی سے اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے اور یہ نہیں سوچا کہ میں نے سوسرال میں کس طرح زندگی گزاری ہے خاندان سے باہر کے اور خاص طور پر حسام کی پسند ہونے کی حیثیت سے مجھے کتنا سفر کرنا پڑا ہے میں وہ کڑکڑاتی ہوئی دوپہر کس طرح بھول سکتی ہوں جس نے میرے ارمان اور خوشیاں راک کر ڈالی تھی شادی کے دوسرے روز مجھے گھر کے تیس لوگوں کے کھانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور اور راہیلا کو لگا جیسے وہ اس وقت کی حویری کے سہن میں لگے تنور پر روٹیاں لگا رہی ہیں پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ماضی کے وہ تمام واقعات وہ تمام تلخیاں جنہوں نے ان کی زندگی کو نیم کی طرح گڑوا بنا دیا تھا پہلی بار بیٹی کو بتا دیا تو وہ حیرت سے ماں کو دیکھے گئی پھر بھی امی پھر بھی آپ مجھے اس جہانم میں دھکیل دینا چاہتی ہیں حیرت ہوئی مجھے یہ جان کر سچ امی بہت تکلیف تے حیرت ہوئی ہے وہ سسک پڑی ہاں میں پھر بھی تمہاری شادی واسف سے کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں اپنی ان خوشیوں کو آزاد کرانا چاہتی ہوں جن کو اس خاندان نے یہ غمال بنا رکھا ہے راہیلہ اپنے ماضی کی دھن میں اتری بیٹی کے دھوا ہوتے چہرے کو نہ دیکھ سکیں آمنہ کو صدمہ پہنچا تھا ان کی اس بات سے مجھے نہیں معلوم تھامی کہ میں آپ کی خوشیوں کا تعوان ہوں ادا کر دیجئے یہ تعوان اور اپنی خوشیوں کو آزاد کروالیجئے آمنہ حلق میں پھسا آنسوں کا گولہ چھپائے باہر نکل گئی مگر دھندلی آنکھوں سے اسے سامنے سے آتا واصف نظر ہی نہیں آیا مگر واصف کو بھیگی پلکیں ترپا گئیں وہ مڑا اس کی طرف پڑھا آمنہ کیا بات ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا وہ اس کے مقابل کھڑا ان بھیگی پلکوں کا سبب پوچھ رہا تھا آمنہ نے ایک نظر اس خوبرو اور بجی پندے کو دیکھا جس کو اگر وہ جان دینے کے لیے کہتی تو وہ جان اس کی نظر کر دیتا کچھ نہیں اس نے آہستگی سے کہا اور آگے بڑھنے لگی ایک لمحہ بھی میرے پاس رکھنا تمہیں گوارہ نہیں آمنہ واصف جانتا تھا کہ آمنہ اس رشتے پر اتنی خوش نہیں جتنا کہ وہ تھا مگر وہ اس کو بھی اس کی حیاء اس کی عادہ سمجھ کر مطمئن تھا اس کی بات پر وہ بلٹی آپ ایک لمحے کی بات کرتے ہیں بزرگوں نے تو میری زندگی آپ کے نام لکھ دی ہے کیا آپ بھی آپ خوش نہیں وہ ذرا ترخ ہو گئی میں خوشیوں کو یہ غمال بنا کر خوش ہونے کا قائل نہیں آمنہ ادھور ساتھ کا احساس اس دکھ میں ڈھل جاتا ہے کہ یہ ساتھ پل دو پل کا ہے اور یوں بھی مانگے کی روشنی کا اجالہ دیر پا نہیں ہوتا اور پھر اپنے گھر میں اجالہ مانگے کی روشنی سے نہیں کرنا کمبیر لہچے میں اترے لفظوں کی تھند آمنہ کے اندر تک اتر گئی وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی حسام الدین اور احتشام الدین دونوں بھائی تھے عام روایتی کھرانوں جیسا ماحول تھا احتشام الدین فطری طور پر خود غرص اور لالچی انسان تھے سب کچھ خود ہڑپ کر جانا چاہتے تھے اتنی کوئی خاص جائداد تو تھی نہیں پھر بھی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے والد کی وسیعت میں خود ہی ترمیمات کر کے جائداد کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا اور حسام الدین نے چونکہ اپنی کلاس فیلو راہیلا سے اپنے پسند کی شادی کی تھی اس لئے ان کو سزا کے طور پر ہر حق ہر چیز سے محروم کر دیا گیا حتیٰ کہ اپنے پیار اور توجہ سے بھی محروم کر دیا دوسری طرف کرنے کو تو حسام الدین پسند کی شادی کر بیٹھے تھے مگر اب ان کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے انہوں نے اپنے غلطی کے ازالے کے طور پر اپنی عزیزت جان بیوی کو ان کے غلامی میں دے دیا اور خود ملازمت کے سلسلے میں شارجہ چلے گئے ان کی تمام کمائی ان کے بڑے بھائی احتشام الدین کے ہاتھ میں جاتی راہیلا پڑھی لکھی خاتون تھی سبر اور سب سے مظالم پر تاست کرتی رہی بڑی بھابی حکمران بن کر حکم چلایا کرتی اگر ذرا وہ کوئی بات کرتی تو کھٹ سے تانہ ملتا ہاں ہم تمہیں بڑے ارمانوں سے بیعہ کر لائے ہیں نا جو نقرے دکھاتی ہو یاد رکھو جیسے آئی ہونا ویسے ہی جا بھی سکتی ہو اور بڑی بھابی کا یہ تانہ ان کی جان لے لیتا کیونکہ وہ خود پر ہر جبر پرداشت کر سکتی تھی بگر اپنے غریب اور مجبور والدین کو دکھی نہیں کر سکتی تھی ان کو اپنی چار بہنوں کا مستقبل اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھا اسی لیے وہ ہر ظلم ہر زیادتی پرداشت کرتی چلی گئیں حسام دو دو سال بعد آ دے تو احتشام صاحب ان کو اپنے ساتھ اتنا مصروف رکھتے کہ راہیلہ ترس کر رہ جاتی کہ ان سے بات کر سکیں جو مال و اسباب ہوتا اس پر بڑی بھابی کا قبضہ ہوتا ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی چیز پر شوہر کی کمائی پر اپنا حق جدا سکیں پانچ سال ہو گئے تھے ان کو حالات کی اس چکی میں پستے ہوئے میرے خدا میں اسی طرح محرومت مننا رہوں گی نہ کسی خوشی پر میرا حق ہے اور نہ ہی شوہر کی محبت اور توجہ پر اور اولاد سے بھی محروم ہوں پروردگار مجھے اولاد سے نواز دے بیٹی نواز دے جو میرے دکھوں کی ساتھی ہو وہ تنہائی میں گڑ گڑا کرویا کرتی کیونکہ شادی کے پانچ سال بعد بھی وہ اولاد سے محروم تھی وہ باہر ساتھ جانے کو کہتی تو حسام اس کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی تصور کرتے نہیں راہیلہ ابھی نہیں ابھی بھائی صاحب کے بہت قرصے باقی ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں اگر میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا تو کون دے گا خدا کا شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے میری اتنی بڑی گستاخی کے باوجود سینے سے لگا لیا ہے ورنہ میں زندگی میں کتنا اکیلا اور تنہا ہوتا حسام آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے شالی نہیں گناہ کیا تھا بہرحال حسام میں اب تھک گئی ہوں میرا زب جواب دے رہا ہے سارا دن کاموں سے بدن چور ہو جاتا ہے کیا آپ مجھے ان لوگوں کی غلامی کے لیے لے کر آئے تھے آج ایک مدت کے بعد محرومیاں اور تلخ حالات لفظوں میں ڈھل کر راہیلہ کے بھیگے لہچے میں نہا گئے تھے تب حسام نے اتنے عرصے کے بعد ان کو غور سے دیکھا وہ رنگ روپ وہ حسن جس کا دیوانہ ہو کر انہوں نے شادی جیسا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ جانے کہاں کھو گیا تھا سوری راہیلہ میں اوکے تم ایسا کرو اپنے بھائی سے کہہ کر کسی تہاں اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوالو میں کسی نہ کسی ترہاں اپنی کمپنی کے مالک سے بات کر لوں گا وہ بہت اچھا آدمی ہے اور تمہیں وہاں بلوالوں گا ہاں لیکن دیکھو کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرنا خاص طور پر بھاوی کے سامنے کیونکہ وہ شاید یہ پسند نہ کریں ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ہم ان سے دور ہوں آپ بہت معصوم اور بھولے ہیں حسام لیکن میں سب کی محبتوں کی گہرائی کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں آپ بے فکر رہیں شکیل یہ تمام کام کر لے گا راہیلہ کے لیے یہ کامیابی کیا کم تھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی شکیل کو خبر کی تو ایک ماہ کے اندر ان کے کاغذات مکمل ہو گئے اور جب حسام نے راہیلہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا اعلان کیا تو سب کے مو پھول گئے یوں جیسے انہوں نے کوئی انتہائی نامناسب بات کر دی ہے کیوں میاں اس کو یہاں کیا تکلیف ہے اپنی مرضی سے سوتی ہے اپنی مرضی سے اٹھتی ہے کھاتی پیتی ہے کوئی روک ٹوک نہیں پھر پھر وہاں جا کر کیا کرے گی بڑی بھابی کے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے انہوں نے راہیلہ کی پھر پور مخالفت کی تھی تب وہ عدب لحاظ کی ماری یہ بھی نہیں کہہ سکی تھی کہ ان پانچ سالوں میں اس گھر نے ان کو سوائے محرومی کے دیا ہی کیا ہے مگر وہ چپ رہی مگر اس وقت وہ تڑپ اٹھیں جب بھائی صاحب کے بڑے انام اور بیٹی نجمہ اٹھ کھڑے ہوئے چاچی آخر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے جو یوں اتنی جلدی چاچا کے ساتھ جا رہی ہیں راہیلہ کی حیرت اور دک کی انتہا نہ رہی جب ماں باپ کے علاوہ چچا بھی چپ رہا یہ تو وہ جانتی تھی کہ والدین کی شہے نے بچوں کو موپھٹ اور بتتمیز بنا دیا تھا ان کے جی میں تو یہی آیا کہ تھپڑ لگا دیں دونوں کو مگر حسام نے اٹھنے کا اشارہ کر دیا حسام یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بڑے تو بڑے ہاتھوں کے پالے بچے بھی ہمیں باتیں سنائیں گے اور آپ کی خاموشی پر بہت دکھ ہوا ہے مجھے وہ سسک پڑی تو حسام کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہوا تمہارے ساتھ ہونے والی حرز جادتی کا نائنصافی کا احساس ہے مجھے معلوم ہے مجھے غصہ تو اتنا آیا تھا کہ اٹھا کر بہت پھینکتے نے کو جی چاہا تھا مگر شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ بات اتنی بڑھ جاتی کہ تمہارا جانا کھٹائی میں پڑ جاتا یہ لوگ میرے اپنے ہیں راہیلہ اور میں لوگوں کو سمجھتا ہوں بس تم خدا کا شکرانہ ادا کرو کہ تمہارے جانے کے اسباب بنا دیئے ورنہ چلو اب اٹھو دل میلا نہ کرو حسام کتنی دیر پیٹھے ان کو سمجھاتے رہے وہ کتنے دکھی ہو رہے تھے یہ سب بتاتے ہوئے راہیلہ کو افسوس ہونے لگا نہاک ان کو پریشان کیا اور پھر راہیلہ صبر اور صبر کا یہ پلے سرات عبور کر کے شارجہ پہنچ گئیں گو کہ بھائی صاحب اور باقی سب نے بہت زور لگایا کہ اسے واپس پھیج دو مگر اس معاملے میں حسام مضبوط ہو گئے اگلے سال ہی اللہ نے آمنہ کی صورت میں خوبصورت نازک سی بیٹی دے دی تو دونوں نہال ہو گئے جب وہ سال بھر کی ہوئی تو بھائی صاحب بیمار پڑ گئے اور حسام کو بلایا گیا راہیلہ اور آمنہ بھی آ گئیں ایک سالہ پیاری سے آمنہ کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا خاص طور پر بھائی اور بھابی نے اسے گود میں اٹھا کر بے ساختہ کہا پھائی حسام اور راہیلہ یہ ہماری بیٹی ہے اور یہ ہمارے واصف کی دلھن بنے گی تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے یہ رشتہ آج سے تیہ ہے اور اس رشتے کا اعلان ہم آمنہ کے عقیقے پر کر دیں گے کہ آمنہ ہمارے واصف کی دلھن بنے گی اور پھر چار سالہ واصف کو بلایا گیا دونوں کو ساتھ پٹھا کر تصویریں بنوائی گئیں راہیلہ تو گمسمسی ہو کر بس دیکھتی رہ گئیں کیونکہ انہوں نے بھائی کے خوشی کو شوہر کے چہرے پر رقصوں دیکھ لیا تھا اس لیے انہوں نے اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی نے ان کے خوشی اور رائے کو اہمیت دی تھی وہ چھپ چاپ تماشائی بنی ہوئی تھی حسام اس کا مطلب ہے آپ ہی یہی چاہتے تھے انہوں نے دھیمی سے آواز میں شکوا کیا تو حسام اخوار پکڑ کر لیٹ گئے ہاں تو اس میں حرچ کیا ہے واصف کو تو تم جانتی ہو مجھے کتنا پیارا اور عزیز ہے اگر بھائی صاحب یہ قصہ نہ چھیڑتے تو میں خود کہہ دیتا کہ واصف کو میرا بیٹا بنا دیں تمہیں اعتراض کیوں ہیں حسام نے اخبار دیکھ کر کے ایک طرف رکھ کر ان کو دیکھا حسام زندگی کھیل ہے اور نہ شادی گڑے گڑی کا کھیل شادی باقاعدہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس فریضے کیلئے دونوں بچے ابھی آپ بھی عجیب خاتون ہیں یعنی کہ حد ہو گئی ہم کوئی ابھی سے تو ان کی شادی نہیں رچا رہے ہیں ظاہر ہے بڑے ہوں گے تو تب ہی ہوگی حسام اس نئے رشتے پر بہت خوش ہو رہے تھے حسام انتہائی بچپن میں یوں بچوں کے رشتے اپنی مرسی سے تیہ کر دینا میرے نستیق تو ہماقت ہے کیا خبر بڑے ہو کر دونوں بچوں کی کیا سوچ ہو کیا خیالات ہو اور وہ کیا چاہیں اور اگر وہ اپنی سوچ کے مطابق کسی اپنے پسند کے ساتھی کے ساتھ سندگی گزارنا چاہیں تب والدین کا یہ بندھن ان کے لیے حلق کا کانٹا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اوہو راہیلا دیئر تم تو بڑی دور تک نکل گئیں ارے بھائی بچے بھی تو ہمارے ہیں نا انشاءاللہ اس بندھن میں ہی بندھے رہیں گے اور اگر کسی نے دو بھائیوں کی محبت کے اس بندھن کو توڑنے کی کوشش کی تو خیر چھوڑو کیا بچے گونی کی باتیں کر رہی ہو آمنہ میری بیٹی ہے انشاءاللہ ہمارا حکم مانے گی حسام نے کمبل سر تک خسیتہ اور سونے کی کوشش کرنے لگے اور راہیلا ماضی کے آئینے میں اب اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو سبر کی چکی میں پستہ ہوا دیکھنے لگیں اور پھر آمنہ کے حقیقے پر تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے آمنہ اور واصف کے رشتے کا اعلان کر دیا گیا راہیلا نے آمنہ کو گود میں لیا اور اپنے کمرے کی طرف پڑھنے لگیں لگتا ہے تمہاری دیورانی کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا بھابی کی نجانے کونسی سگی بول رہی تھی تو نہ آئے پسند دیورانی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ پسند اور نا پسند کرے یہ رشتہ ہم سب کے خوشی اور پسند سے تیہ ہو رہا ہے خود حسام بھی بہت خوش ہے پھر ہمیں کسی سے کیا انتہائی لا پروائی سے کہے گئی الفاظ کسی کو کتنا بے وقت کر گئے ہیں اس کا کسی کو پتا نہ تھا اور پتا ہوتا بھی تو ان کو ان کی دلازاری کی پرواہی کب تھی یوں آمنہ اور واصف کا رشتہ بچپن میں ہی تیہ ہو گیا تھا راہیلا خوش ہوتی یا خفا یوں وہ لوگ ہر سال پاکستان آتے رہے وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کا ہر ہر لمحہ واصف کو آمنہ کے قریب لاتا گیا جوانی میں قدم رکھتے ہی اسے آمنہ سے محبت ہو گئی آمنہ سب کو عزیز تھی مگر واصف کے حوالے سے تو وہ سب کو عزیز درب ہو گئی تھی پورا خاندان جانتا تھا کہ واصف احتشام اس کی محبت میں پاگل ہے نہیں جانتی تھی تو آمنہ نہیں جانتی تھی بچپن کا وہ معصوم پیار جوانی کی شدید محبت میں بدل چکا ہے شاید اس لیے کہ اس نے جب ہوش سمحالا تو حسن کو اپنے قریب پایا تھا حسن حسام کی زمینوں کے کسی مزارے کا بیٹا تھا جو اپنے کسی مامو کے پاس رہتا تھا وہیں حسام سے ملاقات ہوئی تو پرائے دیس میں چونکہ اپنے ملک کا دشمن بھی اچھا لگتا ہے اور کچھ بہت سہین اور قابل تھا اور ایسے نوجوان حسام کو بہت پسند آتے تھے حسن اکثر آ جائے کرتا تھا یوں آمنہ بھی چھڑی ہوئی بحث میں شریک ہو جاتی اور ایسا اکثر ہو جاتا بعض وقت حسام نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے چلے جاتے مگر ان دونوں میں بحث جاری رہتی اس روز بھی یوں ہی ہوا تینوں بحث میں الچے ہوئے تھے کہ حسام مغرب کی نماز کے لیے اٹھ گئے تو وہ دونوں چپ سے ہو گئے بحث تو نجانے کس طرح ختم ہوئی تھی کہ نہیں البتہ اب دونوں خاموش تھے دونوں کے درمیان جو خاموشی تھی اس نے یہ راز دونوں پر آشکار کر دیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں آمنہ کافی دیر کے بعد حسن نے آہ اس تگیسوں سے بکارا تو وہ جیسے خواب سے چونکی جی چائے بناو آپ کے لیے وہ اس کی نظروں سے کتنا رہی تھی جو گاہے بگاہے نجانے کچھ کہتی رہتی تھی نہیں آمنہ چائے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یوں تو بہت سمجھدار ہیں اور ہر بحث میں بڑے اچھے دلائل دیتی ہیں مگر کچھ باتوں وہ آپ یا تو دانشتہ طور پر نہیں سمجھی یا سمجھنا نہیں چاہتی حسن اس کے سامنے کھڑا اس کے آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں حسن جو نہ تو کہی جا سکتی ہیں اور نہ سمجھی جا سکتی ہیں ان کا تعلق محسوسات سے ہوتا ہے صرف محسوس کی جاتی ہیں ہم گوڈ تو پھر آپ نے کچھ محسوس کیا کہ ایک بیچارہ کیا چاہتا ہے حسن آج سوچ کر آیا تھا کہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا چاہے تو آمنہ اپنا لے چاہے تو ٹھکرا دے محسوس کی جانے والی باتوں کا اعلان نہیں کیا جاتا حسن بس محسوس کیا جاتا ہے وہ اس کی نظروں کی حدت سے کھبرا رہی تھی تو پھر آپ نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یہ بیچارہ کیا چاہتا ہے اس کے دل ناتوان کی حالت پر ہمدردانہ غور کیا جائے وہ اس کے سامنے جھک کر کہہ رہا تھا اسے ہسی آ رہی تھی ٹھیک ہے آپ درخواست پیش دیجئے ہم غور کریں گے آمنہ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ ہس پڑا وہ دونوں ایک دوسرے کو شدتوں سے چاہتے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے سمجھتے تھے آمنہ صرف محبت کے قائل ہی نہیں تھی وہ چاہتی تھی شادی ایسے بندے سے ہو جو اسے سمجھے اسے جانے اور حسن اس اعتبار سے اس کی پسند پر پورا اترتا تھا اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی مگر قیامت تو اس پر اس وقت ٹوٹی جب وہ حسن کی محبت میں ڈوب گئی تو اسے یہ بتایا گیا کہ وہ بچپن ہی سے واسف سے منصوب ہے وہ بری تہاں علچ کر رہ گئی وہ جانتی تھی کہ واسف بھی اچھا ہے اسے چاہتا ہے شدت سے چاہتا ہے مگر وہ اسے نہ تو سمجھتا تھا نہ جانتا تھا وہ ہمیشہ اسے اس کے ناپسندیتا کیا کرتا تھا جو چیزیں اس کو پسند تھی وہ واسف کو ناپسند تھی اور جو باتیں جو چیزیں اسے سپنا پسند تھی وہ واسف کو پسند تھی واسف اسے اپنی محبت کے پنچرے میں اس طرح بند کر لینا چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کی نظر بھی اس پڑنا پڑے اور یہ باتیں آمنا کو پریشان کر دیتی امی آپ دونوں نے بھی تو اپنی پسند کی شادی کی ہے نا اگر آپ کی کہیں اور اببو کی کہیں اور ہو جاتی تو تو کیا آپ لوگ اتنے خوش ہوتے جتنے آپ ہیں آپ نے اپنے سوسرال والوں کی اتنی زیادتیاں برداشتیں اس لیے کہ آپ ابو کو چاہتی تھی ان کے خاطر آپ کو سب کچھ کبارہ ہوتا ہے جیون ساتھی اگر پسند کہو تو دوسرے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو عورت خوش رہتی ہے آمنا میری جان میری بات کا غلط مطلب نہ لینا تمہاری خوشی کے خاطر میں جان بھی دے سکتی ہوں بیٹا مگر تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تمہارے انکار سے قیامت آ جائے گی اور تو اور تمہارے ابو ہی اس بات کو نہیں مانیں گے اور پھر واصف میں کوئی برائی یا خرابی ہو تو بندہ کچھ کہے بھی اوکی امی آپ کچھ نہ بولیں کچھ نہ کریں واصف کتنا بلند حاصل اور سمجھتار ہے اس کا امتحان میں خود لے لوں گی لیکن یہ تو تیہ ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی پس اس نے تیز آواز میں کہا اور واشرم میں کھس گئی کیا پکفاس کر رہی ہو تم ایسا ہو ہی نہیں سکتا قسم نال جی میں نے اپنے کنوں سے سنا ہے جی کہ آمنہ خصے میں کہہ رہی تھی اور چھوٹی بیگم صاحبہ اسے کہہ رہی تھی ایسا نہ کرنا قیامت آ جائے گی گھر کی ملازمہ سکینہ نے حق کے نمک یوں ادا کیا کہ جو سنا تھا آ کر بڑی بیگم کو بتا دیا اگر یہ سچ ہوا تو قیامت تو ضرور آئے گی سکینہ کوئی ہماری بات کو لوٹ آئے اور میرے شہسادے واصف کا دل توڑے تو بات تو معمولی نہیں ہو سکتی اور سن یہ بات ابھی کسی اور کو پتا نہ چلے ورنہ خاص طور پر آریف کو وہ تو ہنگامہ کر دے گا وہ واصف کو بہت چاہتا ہے اتنی بڑی باتیں چھپانے والی نہیں ہوتی امی اگر ایسا ہوا ہے تو میں آمنہ کو نہیں بخشوں گا اگر اسے میرا بھائی پسند نہیں تو نہ سہی پھر اسے میری غلام بن کر رہنا پڑے گا اور اگر اس نے کسی اور کے خواب دیکھ رکھے ہیں تو اسی کے خون سے اس کو نہ رنگ دیا تو کہنا آریف کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس واقعے کو کئی روز گزر چکے تھے دونوں دوستوں میں پھر زینت زیر بحث آئی تھی مگر دونوں سوچ اسی کے بارے میں رہے تھے زفر کو زینت اور اس کے نانا نانی پر ترس آ رہا تھا اور دوسری حقیقت کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکا تھا کہ اسے زینت سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی ایک عجیب سی پریشانی تھی جس کا سبب وہ نہیں جانتا تھا اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑا کتنی دیر سے پہاڑوں کی اوٹ سے اڑتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا کہ شانے پر دباؤ محسوس ہوا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وجہت اسے سگرٹ پیش کر رہا تھا اس نے آج انکار نہیں کیا سگرٹ لے کر سلگانے لگا سرپرائز آج تم نے سگرٹ لینے سے انکار کیا ہے اور نہ ہی اس کے پینے کے نقصانات کنوائے ہیں ہاں شاید آج تھنڈ زیادہ ہے اس لیے پیسے موسم کس قدر حسین ہو رہا ہے محبت کے نئے احساس نے ہر چیز ہر موسم کو نیاپن دے دیا تھا سفر کھویا کھویا سا یوں بولا تو وجہت نے ٹھیر سارا تھوان اس کے چہرے پر انڈیل دیا اور بغور اسے دیکھنے لگا کوئی خاص بات ہے کیا وہ اسے جانستی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا میری عام نہیں تو خاص کیا ہوگی وہ نظر چھرا گیا ہم تو چلو پھر وادی کا حسین موسم اور حسن انجوائے کرنے نکلتے ہیں وجہت نے اپنے انداز میں آنکھ تبا کر کہا تو زفر کتر آ گیا نہیں یار وجہت آج امی کی رپورٹس لے کر آنی ہے میں تو ہاسپٹل جا رہا ہوں تم چاہو تو جا سکتے ہو ہاں کہو تو گاڑی چھوڑ جاؤں وجہت زفر کا مہمان تھا اس لیے بولا ہاں کاری چھوڑ جانا پلیس کیونکہ آج بے ایمان موسم کے ساتھ دل بھی بے ایمان ہو رہا ہے اور یہ بے ایمان دل نہ جانے کہاں کہاں لے جائے وجہت نے پہکے پہکے انداز میں کہا تو زفر پاہر نکل گیا اور اپنی بائٹ لے کر چلا گیا وجہت نے اوپر کھڑکیسوں سے جاتے ہوئے دیکھا پھر تیار ہونے کے لیے اندر چلا گیا بابا میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں زفر کو بتا دینا خدا حافظ خوب تیار ہو کر وجہت نے گاڑی کی چابی سنبھالی اور بابا کو بتایا اور گیٹ سے نکل گیا مری کے خوبصورت راستوں سے گزرتا موسم انجوائی کرتا ہوا وہ وہاں پہنچ گیا جہاں ایک حادثے نے ان کو پہنچا دیا تھا وہ زینت کے دروازے تک آیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں زفر یہاں آیا ہے ایک عجیب طرح کا احساس تھا شاید زفر کی غلط بیانی کا افسوس یا شاید اس کے یہاں آنے کا احساس کچھ بھی تھا اسے افسوس ہوا تھا وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا عجیب سے احساس میں گھرا سوچ رہا تھا ہم سے بے وفائی زفر صاحب کسی کو راس آتی نہیں تمہیں کیسے آئے گی اچھا ہوتا کہ تم وجہت ملک کے مقابل نہ آتے اب آ ہی گئے ہو تو پھر دیکھ لینا وجہت کو ایک دم ہی شدید خصہ آیا زفر پر اس نے گاڑی کہیں اور لاک کی اور چلتا ہوا آ گیا اور بادی میں اترتے شام کے دھن لکن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گلی کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ زفر کو جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا تو اس کے ساتھ اس بے وفائی یا غلط بیانی کی دو بڑی وجوہات تھی بڑی یہ کہ وہ وجہت ملک کو بہت اچھی طرح جانتا تھا اور دوسری یہ کہ زینت نجانے کس لمحے کی اوٹ میں چھپ کر آئی اور اس کے دل کی زینت بن گئی جہاں آج تک کسی کا گزر نہیں ہوا تھا اب میں چلتا ہوں انکل زفر کھڑا ہو گیا ہلکی روشنی میں کسی حسین سراپی کی طرح چلتی ہوئی زینت کو دیکھ کر زفر کھڑا ہو گیا تو اسی لمحے زینت نے پلٹ کر اسے دیکھا تو زفر کو لگا جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو نہیں بیٹا کھانا کھا کر جانا انہوں نے کہا تو وہ ان کے قریب پیٹ گیا نہیں انکل وہ دراصل میں یہاں کسی کام سے آیا تھا تو سوچا آپ کو سلام کرتا ہوا جاؤں اب وہ کیا بتاتا کہ وہ جو سیدھا سادھا آدمی تھا عشد کے داؤ پیچ نہیں جانتا تھا اچانک دل میں ہونے والی واردات پر کچھ خبرہ سا گیا اور اس بات کو نامناسب سمجھتے ہوئے بھی آ گیا بیٹا اپنی والدہ کو لے کر آؤ نا کسی روز ہم تو نکل بھی نہیں سکتے میری والدہ جی اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو ضرور لاتا وہ بہت بیمار رہتی ہیں اس لئے کہیں جا نہیں سکتی وہ آنٹی کے قریب بیٹھا ان کو اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں بتاتا رہا اور کبھی کبھی کنکھیوں سے کچھن میں کام کر دی زینت کو بھی دیکھتا وہ واقعی کس اشائر کا حسین ناسک خیال تھی کس زفر جیسا مضبوط آساب کا مالک بندہ بھی ہارس آ گیا تھا چائے کہ وہ اس کے تصور میں ڈھلی اس کے سامنے کھڑی تھی گرم چائے سے اٹھتی بھاپ اس کے حسین چہرے پر چھا رہی تھی اس نے چلدی سے ہاتھ پڑھایا شکریہ آپ نے بلا وجہ تکلیف کی آپ چائے کو تکلیف سمجھ رہے ہیں ہم تو محسنوں کے لیے جان دینے والوں میں سے ہیں اور اگر محسنوں کو آپ کی جان نہیں آپ کی میرا مطلب ہے بار بار احسان جتا کر محسنوں کو شرمندہ بھی دے نہیں کرنا چاہیے احسان جتانا چاہیے خیر چھوڑیے وہ آپ کے دوست نہیں آئے اس روز تو انہوں نے بے درے اپنی جان ہتھیلی پر اکتی تھی سینت نے اپنا کپ نیچے رکھتے ہوئے پوچھا تو شام کے دھن لکے کا سارا اندھیرہ سفر کے چہرے پر اتر آیا کیوں آپ منتظر تھی نجانی کیوں نہ چاہتے ہوئے تھی اس کا لہچہ تلخ ہو گیا سینت نے اسے حیران ہو کر دیکھا وہ کچھ نادم ہو کر چائے کے سپ لینے لگا منتظر تمہیں آپ کی بھی نہیں تھی آپ کی تو آئے ہیں سینت سادہ سے لہچے میں بولی تو زفر کھڑا ہو گیا جس سے سینت کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اس کی بات کو مائنڈ کیا ہے آپ کھڑی کیوں ہو گئے پیٹھیں نا جی نہیں بتایا تھا نا والدہ بیمار ہے تو زیادہ دیر باہر رہنا افورٹ نہیں کر سکتا بیٹا وہ نہیں آ سکتی تو ہمیں اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں جی چاہتا تو میں بھی یہی تھا میرا مطلب ہے کسی روز ضرور لے چلوں گا یہ میرا کارڈ ہے فون نمبر ایڈریس سب کچھ ہے خدا نہ خواستہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ضرور یاد کیجے گا چلتا ہوں اندھیرہ کہہ رہا ہو گیا ہے زفر نے چھک کر تپائی پر پڑی چابی اٹھائی اور ایک نظر سینت پر ڈالی اور دروازے کی طرف فڑھا زفر صاحب سینت نے آہستگی سے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جی فرمائیے زفر کے لہجے میں واقعی خفقی کی جھلک تھی یا سینت کو محسوس ہوئی تھی آپ خفا تو نہیں اچھا فرس کریں میں خفا ہوں تو آپ کیا کریں گی تو میرا شک یقین میں بدل جائے گا کہ آپ نے میری بات کو مائنٹ کیا ہے تو آپ سے معذرت کر لوں گی کہ مجھے واقعی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ تو ہو گیا میری ایک بات کا جواب اب دوسری بات کہ اگر میں کہوں میں نے آپ کی بات کو مائنٹ نہیں کیا تو وہ اس سے قریب تھی ہم کلام تھی تو زفر کا جی چاہنے لگا کہ وقت ٹھہر جائے اور وہ اس سے ہم کلام رہے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ بہت عالی زرف قسم کے انسان ہیں کہ میری اتنی بڑی غلط بات کو مائنٹ نہیں کیا اور میرے لئے یہی بہت ہے کہ اچھے چلیے اب اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ زفر آگے بڑھ گیا تو زینت واپس مڑی زینت بیٹا زفر گیا یہ گھڑی پہلے روز سے پڑی ہے پوچھ لیتی ہیں کہ ان میں سے کسی کی تو نہیں ان میں سے ہی ہوگی کسی کی اور ہمارے کھر کون آتا جاتا ہے نانو جو ایشا کی نماز سے فارغ ہوئی تو ایک کھڑی لے کر جلدی سے باہر آئیں اوہو نانو یہ پوچھنا تو بہت ضروری تھا اتنی قیمتی گھڑی ہے اب نہ جانے وہ لوگ آئیں یا نہ آئے زینت کی آواز دب سی گئی کیونکہ اسے وہم سا ہونے لگا تھا کہ کہیں زفر اس کی بات سے دوبارہ نہ آئے یوں بھی وہ دونوں ان لوگوں کی زندگی کی تیرگی میں امید کی کرن بنے تھے تو دل چاہتا تھا کہ ان سے رابطہ طویل ہو جائے زفر کا تعلق معاشرے کے عوصت درجے کے کھرانے سے تھا اس کے والد عبدالسطار صاحب وچاہت کے والد کے آفس میں ملازم تھے اور دونوں اچھے دوست بھی تھے اسی لئے زفر اور وچاہت بچپن ہی کے دوست تھے وچاہت کے تعرف کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ وہ مکمل طور پر پگڑا ہوا رئیس زادہ تھا کوئی بات اس کے مزاج یا مرضی کے خلاف ہو جائے اور وہ اپنے مجرم کو معاف کر دے یہ کہاں ترس تھا چار بہنوں کا اکلوتا بھائی انتہائی ایش و عشرت اور لاٹ پیار نے اسے بہت بگار دیا تھا اپنی اکھڑ مزاجی اور دولت نے اس کا دماغ بہت خراب کر دیا تھا وہ فطری طور پر خود پسند تھا وہ اپنے سامنے کسی کو اہمیت دینے کا قائل ہی نہیں تھا اس کی دوستی اپنی کلاس کے لڑکوں کے ساتھ تھی اپنے سے کم تر لوگوں کا مزاق اڑایا کرتا زفر جیسے شریف سادہ نیچر نوجوان سے اس کی دوستی بچپن کی تھی مگر دوستی میں بھی وہ ایک حد رکھتا بچپن کا دوست ہونے کا زفر کو ایڈوانٹیج ملتا تھا اور کچھ زفر کی سابر شاکر نیچر نے دونوں کے درمیان دوستی کے بندھن کو مضبوط کر رکھا تھا ورنہ وجہت جیسے بندے کے ساتھ رہنا بہت دل کرتے کا کام تھا زفر اور اس کے خاندان پر وجہت کے والد کے اتنے احسانات تھے کہ زفر چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں سکتا تھا مری جیسی حسین وادی میں زفر کا خوبصورت سا چھوٹا سا بنگلہ بھی وجہت کے والد نے بنوا کر دیا تھا پھر وقت ذرا بدلا دونوں کے والد مفات پا گئے سارا بزنس، تولر، جائدات سب وجہت کے ہاتھ آ گیا تو اس کی والدہ کوسر بیگم نے زفر کو ایک طرح سے اس کا باڈی کارڈ مقرر کر کے اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا زفر وجہت کا دوست ضرور تھا مگر جب سے کوسر بیگم نے اسے ذمہ داری سونپی تھی وہ دوست سے زیادہ اس کا ملازم بن گیا تھا وہ اس کا مخلص دوست تھا اسے تباہی سے بچانا اپنی دوستی اور فرائض سمجھتا کبھی کبھی وجہت چڑ جاتا یار زفری تم تو بدمزاج شکی بیوی بن گئے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو کہاں گئے کس سے ملے کیا کھایا کیا پیا سر یہ میری دوستی اور نوکری دونوں کے تقاضے ہیں زفری مسکرا کر کہتا تو وہ اس کے شانے پر مکہ مار کر کھڑکی سے باہر خوبصورت موسم کا نظارہ کرتے ہوئے گنگناتا لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاس پانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جی نہیں اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا نہ تو تباہی مچا دے گا تمہارا یہ دل سفر اسے کھوڑتا ہوا فون ریک کی طرف آیا جہاں چوتھی بیل کرنے والی کی بے قراری اور مستقل نزاجی کا ثبوت دے رہی تھی ہیلو جی جی ہاں موجود ہیں جی تمہارا فون ہے سفری نے ریسیور اس کی طرف پڑھایا تو وجہت ہنس پڑھا ہیلو ماریا دارلن کب آئیں لندن سے کم آن یار تین مہینے لگا دیا تم نے وہاں اور کچھ اندازہ ہے کہ میں کتنا ترپا کتنا یاد کرتا رہا ہوں تمہیں مگر تم اینیوے جہاں ہو جیسی ہو اٹھ کر یہی چلی آؤ اوکے میں آتا ہوں وجہت ماریا کے آواز سن کر کھل اٹھا اور ریسیور رکھ کر پلٹا تو زفر سامنے کھڑا ہو گیا قسم سے بہت بڑے چیٹر ہو کب تم نے اسے یاد کیا ایک بار بھی تو اس کا نام نہیں لیا تم نے کم آن یار تمشت کی دلداریاں کیا جانو اب بندہ ان جیسی لڑکیوں کو یاد کرنے لگے ان کے لیے مرنے لگے تو پڑ گئی پوری بیسے بڑی منموجی ہے بہت اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ چلو تم بھی تیار ہو جاؤ وجہت نے آنکھ دبائی اور اپنی وارڈروپ کی طرف پڑھا ہرگز نہیں میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا اور سنو عورت بڑی محترم ہے اسے کھلونا مت سمجھو سفر کی اس بات پر وہ علماری کا پٹ کھلا چھوڑ کر اس کے قریب آیا ایک زوردار کہقہ لگا کر اس کی ناک پر انگلی رکھ کر بولا مائی ڈیئر مرد عورت سے صرف اس وقت کھیلتا ہے جب وہ اپنی خوشی سے مرسی سے کھلونا بنتی ہے اور جب عورت کھلونا بن جائے تو پھر ہم جیسوں کو کھیلنے سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیا سمجھے وجہت نے معنی کے اس مسکراہت کے ساتھ آنکھ دبا کر کہا تو زفر بھی لا جواب ہو کر چپسہ ہو گیا کیونکہ کچھ لڑکیوں نے واقعی وجہت کی بات کو سچ ثابت کر دیا تھا کچھ تو اس کی وجہت پر اداؤں پر دل ہتھیلی پر لیے پھرا کرتی اور کچھ کو اس کی دولت جائے داد اپنی طرف کھینچتی تو پھر ایسی لڑکیوں کے ساتھ تو وجہت جیسے مرد موڈل بدلتی گاڑی اور ٹائم والا سلوک کرتے ٹائم پاس کرتے اور خوش رہتے زفر کو یاد تھا کہ وجہت کی طرف کوئی اچھی لڑکی راکب نہیں ہوتی تھی سوائے منرس احسان کے وہ بڑی اچھی فیملی کی سنجیدہ سی لڑکی تھی وجہت کیلئے اس کی فیلنگ کا صرف زفر کو پتا تھا اور زفر بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بگڑا ہوا بندہ کسی اچھے ٹھکانے لگے تب ہی اس نے منرس احسان کا ذکر کیا تو وجہت بڑے تمسخنانہ انداز میں ہسا تھا اچھا تو اسی لئے تمہاری مدارات کر رہی تھی تمہارا کیا خیال ہے منرس احسان میری لائف پارٹنر بننے کے قابل ہے نو نیور وجہت نے انتہائی حقارت سے کہا تو منرس احسان کی تسلیل پر زفر پھڑک اٹھا شد اپ یار وجہت تم کسی اچھی لڑکی کے قابل ہو ہی نہیں میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی منرس احسان جیسی لڑکی تمہیں سنبھال لے گمراہی کے دلدل میں کرنے سے بچا لے لیکن جب تم خود ہی برائی کے جنگل میں پھٹکنا چاہتے ہو تو پھاڑ میں جاؤ زفر کو بہت خصہ آیا خود پر بھی اور اس پر بھی کہ ناحق وجہت جیسے بدتمیز شخص کے سامنے منرس احسان جیسی موجز لڑکی کا پھرم گوایا اوکے تم نہیں چلو گے پھاڑ میں اس نے مسخر پن سے کہا تو زفر چڑ گیا نہیں تمہیں مبارک ہو اور خبردار جو منرس احسان کو بتایا ہو کہ میں نے تم سے اس کے بارے میں بات کی تھی زفر نے خبردار کیا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھ تبا کر ہس دیا جس کا مطلب ہوتا تھا وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اسے منع کیا گیا ہے اور یہ ہی ہوا اس نے منرس احسان سے بات کر لی تو وہ جو اسے شدتوں سے چاہتی تھی مگر اپنی عزت اسے اپنی جان اور محبت سے زیادہ پیاری تھی وجہت کی بات پر پانی ہو گئی منرس احسان مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ پر مرتی ہو ہاں اگر تم زفر کے بجائے خود کہتی تو میں شاید تمہاری خواہش پوری کرنے پر غور کرتا اور بجاہت میں اس کی لٹکو چھوا تو وہ سلک کر پیچھے ہٹی چھٹ اپ بجاہت ملک خبردار جو تم نے ایک لفظ مزید کہا ہو تو کیا سمجھتے ہو تم خود کو میری نظر میں تم ایک ایسے انسان ہو جسے اپنی منزل کی خبر نہیں جو انجانی راہوں کی دھول بند کر زندہ رہتے ہیں اور پھر ناکامی اور برائی کی قبر میں تفن ہو جاتے ہیں تم جیسے ناکام اور بدنصیب آدمی کو کوئی لڑکی چاہنا یا پسند کرنا گوارہ نہ کرے گی تم بھٹکے ہوئے آدمی ہو جس کی اپنی کوئی منزل نہیں کوئی بھی اچھی باشعور لڑکی تمہیں اپنی منزل کس طرح بنا سکتی ہے میری بات غور سے سنو بجاہت ملک تم منصر احسان کی وہ غلطی ہو جس پر وہ ہمیشہ نادم رہے گی اور اللہ سے توبہ کرتی رہے گی خدا حافظ منصر نے ٹھوکر سے اس کی ٹانگ کو پیچھے ہٹایا جو اس نے بتتمیزی سے اس کے سامنے کر رکھی تھی اور چلی گئے وہ زفر سے بھی بہت خفا تھی میری بات کا یقین کرو منصر میں نے تمہارے جذبوں کو پامال نہیں کیا بلکہ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ وہ بگڑا ہوا نواب تم جیسے اچھی اور سلچی لڑکی اینیوے تم میری طرف سے دل میلہ نہ کرو بہرحال جو ہوا اچھا نہیں ہوا تم جیسے اچھے آدمی کو وجہ جیسے آدمی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا بس منظم کبھی کبھی وقت اور حالات تو متضاد لوگوں کو اس طرح باند دیتے ہیں کہ بہرحال تم نے اپنے قزم کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ بندے کو اس سے شادی کرنی چاہیے جو اسے چاہتا ہو اس سے ہرگز نہیں جس کو وہ خود چاہتا ہو ساری عمر نقرے اٹھاتے ہی گزر جاتی ہے بیسٹ آف لک کس نے کی ہے یہ بکواس کس میں اتنی جرہ درائی کے اتنی بڑی بات کہہ گیا اور تم نے سن بھی لی احتشام الدین نے غصے میں ہکے کی نالی ایک طرف پھینکی اور کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر کے لیے خود کلسوم بیگم بھی خوف زدہ ہو گئیں کیونکہ احتشام صاحب ثبوت مانگا کرتے تھے نوکروں کی باتوں کو تو وہ کسی قابل نہیں سمجھتے تھے وغال ان کے یہ نوکر گھر والوں کی نظر میں خود کو اچھا ثابت کر کے مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی لیے نوکروں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے مگر اب وہ حقیقت چھپا بھی کیسے سکتی تھی کچھ دیر بہانے تراشتی رہی پھر سچ بولنے کا فیصلہ کر کے بول پڑی احتشام وہ اپنی سکینہ ہے نا وہ ہی بتا رہی تھی کیا یہ ہے تمہاری سورس آف انفرمیشن اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے اتنی بڑی بات کہتی اور حیرت تو تم پر ہے کہ تم نے سن لی اور میرے سامنے آ گئی احتشام صاحب خصے میں کلسوم کے انتہائی قریب آ گئے تو وہ مڑ کر پیچھے ہٹ گئی آپ تو ایک دم خفا ہو جاتے ہیں اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے اچھا حیرت ہے اپنے کانوں سے سنا ہے حالانکہ اسے میرے یا تمہارے کانوں سے سننا چاہیے تھا دیکھو کلسوم ان نوکروں کی باتوں میں نہ آیا کرو کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں خبردار یہ بات حسام یا راہیلہ کے کانوں تک نہ پہنچے حسام اس رشتے پر جتنا خوش ہے اللہ جانتا ہے اور راہیلہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اس روز اس نے خود دونوں کی شادی کی بات چھیڑی تھی پھر میں جانتی ہوں راہیلہ یا حسام کو اعتراض نہیں اعتراض آمنہ کو ہے اس سکینہ کی یہ جرت کہ اس نے ہماری بیٹی کا نام لیا فوراں نکال باہر کرو اس سکینہ کی بچھی کو آمنہ ہماری بیٹی ہے اور خاندان کی بیٹیاں اس خاندان کی روایات پر خود کو قربان کر دیا کرتی ہیں مگر اوف نہیں کرتی اور پھر ہمارے بیٹے میں کمی کیا ہے کیا آمنہ انکار کرے گی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بیٹے میں کوئی کمی نہیں اسی لیے تو چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں اور ایسی کوئی بات نہ ہو جو ہم دونوں بھائیوں کے دل کو میلہ کر جائے آپ تو اندھا اعتماد اور اندھی محبت کرتے ہیں حسام سے کلسون بیگم نے موہ بنا کر کہا تو احتشام نے ایک تیز نگاہ بیگم پر ڈالی اور واپس صوفے پر بیٹھ کر حکے کی نالی کو ہونٹوں سے لگایا کیوں نہ کروں حسام میرا مان ہے کوئی بیٹا بھی اتنا مخلص اور فرما بردار نہیں ہو سکتا جتنا میرا بھائی ہے باپ کا درجہ دیا ہے اس نے مجھے بہت مان ہے اس پر مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا ہوں نہ برداشت کر سکتا ہوں راہی لاب یہ اچھی عورت ہے اس کے صبر زبط اور فرما برداری کو تم آزما ہی چکی ہو لہٰذا ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو جس سے وہ لوگ دکھی ہوں یا پریشان ہوں احتشام صاحب نے نالی پھر ہونٹوں سے لگا لی تو کلسون خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئیں سامنے ہی طویل کوریڈور سے جالے اتار دی سکینہ پر ان کی نظر پڑی سرا میری بات تو سنو سکینہ خاتون ہائے میں مر گئی سکینہ خبران کر پڑتی تو باتوں کی رسیہ تو تھی ہی اب تیرے کان بھی بدماشیاں کرنے لگے ہیں ہاں ہاں ہائے وڈی بی بی میرے ماسوم کنوں پر بدماشی کا اعظام بڑی پوری بات ہے وڈی بی بی پسم نال بڑی بکواس بن کر اور اندر آ میرے کمرے میں میں نہیں آتی برانڈے میں میرے کنوں کو بدماش بنایا کمرے میں جا کر میرے ہت پیر لوفر ہو جائیں گے پھر بکواس کی تُو نے تو وہ سر کھو جاتی ان کے پیچھے چل پڑی ہاں اب بتانا سرا کیا بتاؤں جی اتنی جویں ہیں کہ کیا بتاؤں اور لیکھوں کا تو حساب ہی نہیں اللو کی پٹھی میں نے تجھے یہاں جووں کا شجرہ نصب چاندنے کے لیے نہیں بلایا اور یہ ان کپڑوں کو کفی دھو بھی لیا کر پیچھے ہٹ کر مر میرے اوپر ہی جویں جھاڑ رہی ہے کلسوم بیگم نے اسے پرے دھکیلا جو این ان کے سر پر کھڑی دونوں ہاتھوں سے سر کھ جا رہی تھی وڈی بی بی سنا ہے آج کل جویں ماننے کے بڑے شیمپو آ گئے ہیں اپنی جووں کو ہی روتی رہے گی کہ میری بات بھی سنے گی لیں یہ کون سی نئی گل ہے سنائیں وہ ایسی ہی تھی بچپن سے اس کھر میں پلی بڑھی تھی وہ اس کھر کے خاطر جان بھی دے سکتی تھی کھر کے تمام معاملات میں بہت انوالف ہو جاتی تھی واسف اور آمنہ کی جوڑی اسے بھی بہت پسند تھی اسی لئے اس روز آمنہ کے موں سے واسف کے لیے انکار سن کر اسے دکھ ہوا تھا اور اس نے کلسوم کو آ کر بتا دیا تھا وہ اس روز جو تُو نے بکواس کی تھی سچی تھی یا تیرے کانوں کی میل کا کمال تھا دیکھ سکینا سچ بولی نہیں تو بڑا پوڑا پڑ جائے گا ہائی وڈی بی بی میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے ان اپنے ذاتی کانوں سے سنا تھا آمنہ بی بی قریب تھا کہ سکینا اپنے ذاتی کانوں کو پکڑے اس واقعے کی سچائی بتاتی اسی وقت راہی لا آگئی اور بات ادھوری رہ گئی نو نووے یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی آپ کی ہو اور اس کو کس طرح گزارنا ہے کس کے ساتھ گزارنا ہے اس کا فیصلہ دوسرے کرتے پھریں وہ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں میں اپنی زندگی کی دور اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی واصف اگر اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی پسند اور مرضی کے بغیر اس کے ساتھ شادی کرلوں نو نیور آمنہ پر جب سے یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی اس کی تو راتوں کی نیند دن کا سکون پر پات ہو گیا تھا اسے معلوم تھا اس کے انکار سے کوئی معمولی قیامت نہیں آئے گی بہت بڑی قیامت آئے گی توفان اٹھے گا جس میں سب کچھ بہ جائے گا مگر پھر بھی وہ واصف کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی سب لوگ کتنے خوش کتنے انجان تھے اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ سے وہ مسلسل کمرے میں بیچینی سے ٹہل رہی تھی کیا سمجھتے ہیں یہ سب خود کو تمام عمر امی کو غلام بنائے رکھا اور اب میری باری ہے لیکن میں اپنی زندگی اپنی خوشیاں اپنی محبت پھار میں نہیں چونک سکتی میں اب اسے بھی کہہ دوں گی مجھے واصف سے شادی نہیں کرنی اپنی رائے دینے کا میرا مذہبی حق ہے اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی اب اس کا کمرے میں دم کھٹنے لگا وہ لون میں آ گئی دوبتے سورج کی پنفشی کرنوں نے کائنات کو عجیب حسن بخشا تھا ہوا بھی خاصی تیز تھی وہ بیچینی سے ٹہل رہی تھی اسے کسی پل قرار نہیں تھا حسن کے ساتھ پیتا ہوا ایک ایک پل خوشبو کی طرح اس میں بسا تھا اور اب اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی نہیں حسن میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تمہارے لئے میں اس خاندان اور اس کی روایات سے بھی تکرا جاؤں گی لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی اب وہ مجھے چاہتے ہیں وہ میری خوشی کو اولیت دیں گے نا امیدی کے گھپ اندھیرے میں ایک ننی سی کرن نے ترتے ترتے سر اُبھارا تو وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی یہ کیا حرکت ہے واصف نے گھور کر عارف کو دیکھا جس نے اندر آ کر پہلے واصف کو دیکھا جو کھڑکی میں کھڑا لون میں ٹہلتی آمنہ کو دیکھ رہا تھا عارف نے شرارت سے کھڑکی بند کر دی تو وہ غصے سے پلٹا باہر کیا دیکھ رہے تھے عارف کھڑکی کے پٹ بند کر کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا تمہارا سر واصف نے غصے سے کہا میرا سر تو یہاں ہے ارے بھائی نظارہ ہی کرنا ہے تو کوئی حسین سا خوبصورت سا کریں یہ کیا کہ وہ اسے چھیڑے جا رہا تھا واصف اس کی بات پر مسکرا دیا اب پٹو گے مجھ سے تم اچھی طرح جانتے ہو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت نظارہ کوئی نہیں حالانکہ ہونا چاہیے اوکی اوکی یہ بتائیں کہ آپ کو آمنہ باجی میں نظر کیا آیا میرا مطلب ہے یوں ہی سی ہیں عام سی شکل و صورت اور کوئی ایسی عارف نے اسے چھڑنے کی غرض سے کہا واصف نے مسکرا کر اسے پیچھے ہٹایا اور کھٹکی کے پٹ کھول دیئے تم ذرا میری نظر سے دیکھو بھلا کوئی نظارہ اس نظارے سے حسین ہو سکتا ہے سوچ لیں بھائی خود ہی اپنی نظر سے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں اگر میں نے آپ کی نظر سے ان کو دیکھ لیا تو آپ ہی کوئی اعتراض ہوگا رقیب سمجھنے لگیں گے عارف نے شوخی سے کہا تو واصف اس کی بات سمجھ کر ہس پڑا بدماش شرم نہیں آتی تمہاری بڑی بہن بھی ہے اور واصف اس کے بات چھپ ہو گیا تو عارف کا شوخ تہہ کہا کمرے میں گونچ گیا اور اور کیا ہیں وہ میری اسے چھیڑے گیا مگر واصف اسے نظر انداز کی آمنہ کے تھانی آنچل اور چوٹی کے بل میں لشتا چلا گیا وہ جو اسے ناواقف تھی اس کی محبت سے بے خبر تھی اس کی دیوانگی سے بے نیاز کی بیسے بھائی ایک بات بتائیں عارف سنجیدہ ہو کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کی کسی نئی شرارت کے لیے جوابی حملہ سوچنے لگا فرمائیے یہ بتائیں کہ آپ آمنہ باجی کو کتنا چاہتے ہیں ہائیں چاہتے ہیں بھائی یہ تم سے کس نے کہا واصف نے شرارت سے کہا تو عارف اس کو دیکھنے لگا اچھا جی ویسے ہی خاندان بھر میں آپ کی دیوانگی کے قصے مشہور ہیں بلکہ آپ کی محبت اور دیوانگی کی تو مثالیں دینے لگے ہیں خاندان پھر کے لڑکے پاگل کبھی محبتوں کی پیمائش کے بھی پیمانے ہوا کرتے ہیں میں تو بس اتنا جانتا ہوں عارف کہ اگر یہ لڑکی میری نہ ہوئی تو تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا واصف بولتے بولتے چپ ہو گیا عارف نے غور سے بھائی کو دیکھا تو اس کے کانوں میں سکینہ کی آواز کونج گئی سوچئے گا بھی نہیں بھائی آمنہ پیدا ہی آپ کے لیے ہوئی ہے آمنہ کے ساتھ واصف ہی لکھا جائے گا کوئی اور نام نو نیور سکینہ بکواس کرتی ہے عارف نے پرسوچ انداز میں کہا تو واصف جو اس کہانی سے نا واقف تھا بھائی کو دیکھنے لگا سکینہ یہ سکینہ کہاں سے آگئی واصف حیران سا تھا سکینہ اوہ ہاں بھائی آپ جانتے ہیں سکینہ چھلاوا ہے خیر چھوڑیں آپ نے کبھی اس انجان حسینہ کو بھی بتایا ہے کہ آپ اس پر کتنا مرتے ہیں احمق محبت کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں کہ کسی کے ہاتھ تھما دی جائے تو اسے بتایا جائے یہ تو خوشبو ہے احساس ہے جسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ محبت کی یہ نزاکتیں تم نہیں سمجھو گے ارے واہ کیوں نہیں سمجھوں گا یونیورسٹی جاتا ہوں دن میں کئی محبتیں کرتا ہوں ویسے ابھی آپ نے کہا کہ محبت احساس ہے تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ آمنا بھی آپ کو چاہتی ہے یا وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی باگل ہے وہ بھی آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی سٹاپ اٹ آرف نہیں محسوس کیا میں نے ایسا کچھ بھی آرف بولے گیا تو وہ جو اسی محرومی کا شکار تھا پل پل اس احساس نے اسے احساس کمتری اور احساس محرومی کا درد دیا تھا یہی تو وہ حقیقت تھی جس سے وہ نصریں چراتا رہتا تھا کیونکہ آمنا نے کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ جو اسے بھی معتبر کر جاتا وہ تو لمحہ لمحہ ترسا تھا اس احساس کو کہ کبھی تو آمنا اس کی طرف دیکھے پلٹے مگر وہ تو اجنبی بنی کنارے پر کھڑی اسے محبت کے سمندر میں بہتا سن ہوتے دیکھتی رہی اس کی تو حسرتیں ارمان اس کے سب سے لپٹ کر روتے رہتے مگر واصف کبھی حرف شکایت سبان پر نہیں لایا تھا اس کے لیے یہ احساس کیا کم تھا کہ وہ اس سے منصوب تھی اس کی لائف پارٹنر بننے والی تھی لیکن اس دل بے قرار کا کیا کرتا جو یہ چاہتا کہ وہ بھی اسے چاہے اس سے ملنے کی تمنہ کرے اور جب وہ اسے دیکھے تو وہ سوخ ہو جائے مگر اس کے دل کے سمندر میں اٹھنے والے توفان میں اتنی شدت ہی نہیں تھی شاید کہ اس کے دل کے کنارے بھگو سکتا کیا سوچ رہے ہیں بھائی اگر نہیں محسوس گیا تو اس میں ہماری آمنہ بھابی کا قصور تو نہیں سارا قصور آپ کی سمجھ کا ہے آپ کے احساس کا ہے واصف کے چہرے پر اس کے دل کی حالت درج تھی عارف پڑھ کر دکھی ہو گیا وہ واصف سے بے حد محبت کرتا تھا وہ سمجھ گیا مگر بات کو مزہ میں ٹال گیا ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو محبت کرنے والے کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں آپ کس قسم کے عاشق ہیں کہ کبھی آپ نے آمنہ باجی سے خود سے بات کرنے کی کوشش کی ہے یا ملنے کی ان باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے لڑکیاں ایسی باتوں کو بہت فیل کرتی ہیں آپ ان کے پاس جایا کریں دائیں بائیں کی باتیں کرتے کرتے ایک آت کہہ رامائنے کے اس جملہ اچھال دیں ان کی تعریف کریں بہانے بہانے سے کوئی نہ کوئی گفت دے دیا کریں قسم سے آپ نے تو عاشقوں والی کوئی بات ہی نہیں تجربہ بول رہا ہے واصف نے پیار سے بھائی کو دیکھا سرہ نوازی ہے آپ کی سرہ ہمارے تجربے کو آزما کر دیکھئے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا لیکن محبوب کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے یار بھائی قسم سے آپ تو بالکل ہی گاؤنی ہیں دیکھئے وہ اس وقت اکیلی ہے ان کے پاس جائیے کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کریں کچھ وہ بڑھیں گی کچھ آپ پیار ہو جائے گا چاہیے شاباش اور پھر واقع عارف اسے سبردستی نیچے لے آیا اسے لون کی طرف تھکیل کر خود اندر کی طرف بھاگ گیا نالائر کہاں پسا گیا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کی طرف پڑھا پھیلتی سیاہی میں اپنے سفیر لباس میں وہ نمائع ہو رہی تھی اس نے گلہ صاف کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا چشم تصور میں وہ حسن کو دیکھ رہی تھی حقیقت میں واصف کو دیکھ کر وہ کچھ برہم سی ہو گئی ہاں وہ اندھیرہ پڑھ گیا ہے اور خون کی بھی زیادہ ہو رہی ہے واصف کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے اچھا تو آپ مجھے یہ تلع دینے آئے ہیں کہ اندھیرہ ہو گیا ہے اور آمنہ خاصے روڈ لہچے میں بولی تو کچھ دیر کے لیے واصف سناٹے میں آ گیا پھر واپس پلٹنے لگا کیونکہ اتنا تو اسے یقین تھا چڑھتی ہے اس انکشاف پر وہ بلکل اندر ہی اندر ٹھائسا گیا اندھیرہ یا خون کی تم سے چھپے ہوئے نہیں تھے لیکن کبھی کبھی چونکہ کلام کو بھی انوان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے کھمبیر لہچے میں ناراض کی تھی اور دل میں احساس کم تریسہ تھا کہ وہ جو ہر پل اس کا ساتھ چاہتا ہے اسے چاہتا ہے وہ اس سے یوں کترا رہی ہے آمنہ کو بھی جلد ہی احساس ہو گیا کہ واصف کیا چیز ہے اس کی اس خرم میں کیا حیثیت ہے کیا بڑے کیا چھوٹے سب اس پر جان دیتے تھے اور وہ جو اس پر جان دیتا تھا اس سے یوں غیر اہم لوگوں کی طرح کھردر لہچے میں بات کرنا کتنا نامناسب ہے واصف آمنہ کی آواز میں نجانے کیا تھا کہ اس کے قدم جم سے گئے وہ رکھ ضرور گیا مگر پلٹا نہیں تب ہی آمنہ خود چل کر اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی خوب روسہ یہ بندہ اسے ناپسند نہیں تھا بس وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ زندگی وہ صرف اور صرف حسن کے ساتھ جینا چاہتی تھی سوری واصف میں میں نجانے کے سوچ میں تھی کہ اس طرح وہ نازو کنگلیوں کو مروڑتی کہہ رہی تھی اس کے اس انداز سے اندرونی حالت کے غمہ سی ہو رہی تھی واصف نے اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھا بہت ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا کانچ کا پیکر رکھنے والی یہ حسین لڑکی کتنی پیاری کتنی عزیز تھی اسے اور وہ اس سے اتنی بیزار اور انجان کہ ایک عجیب سا احساس اندر تک اتر کر اسے سرٹ کر گیا میرے ہر خیال میری ہر سوچ تم پر شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے آمنہ اور تم ایسے کس خیال میں کھوئی تھی کہ میرے مقل ہونے پر تم اتنی برہم ہو گئی واصف کے کھمبیر لہچے میں نمائی خف کی تھی جو آمنہ کو مسید شرمندہ کر گئی سوری ویری سوری واصف وہ دھنگ سے معذرت بھی نہیں کر پا رہی تھی یہ بات تو تیہ ہے کہ تم مجھے نہیں سوچ رہی تھی کیونکہ انسان جسے سوچ رہا ہو اور وہ آ جائے تو اسے سوچنا اور دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہاں معلوم ہے مجھے تم نہیں سمجھی سمجھاؤں گا میں بھی نہیں بس اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی جب میں کسی گہری سوچ میں غرق ہوں تو تم میرے پاس آنا میری سوچ اور میرے درمیان مخل ہونا اور جواباً تمہیں دیکھ کر میرے چہرے پر جو روچنی پھیلے گی اس میں اپنا اکس دیکھ کر سب سمجھ جاؤ گی وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ اس کی بات کے معنی تلاش کرتی رہ گئی وہ اس کے انتہائی قریب سے گزر گیا وہ علچی علچی سی اپنے کمرے میں آ گئی بھائی جان آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں آمنا آپ ہی کی بہو ہے یاد نہیں آپ کو اس کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی آپ نے کہا تھا کہ بیٹی ہوئی تو میری بہو بنے گی اور اللہ نے آپ کی خواہش پوری بھی کر دی تو اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں پس یوں ہی خیال آیا تھا کہ زندگی تو بچوں نے گزارنی ہوتی ہے ان سے پوچھنا رائے لینا ان کی آئندہ زندگی کو خوشگوار بنانے میں مدد دے سکتا ہے احتشام الدین نے حقہ اپنی طرف خسید کر کہا تو حسام ان کو دیکھنے لگے ان کو احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہے بھائی جان آپ نے ایسی بات کبھی نہیں کی کہیں راہیلا یا آمنا نے کچھ کہا ہے ارے نہیں بھائی ہرکس نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس یوں ایک خیال سے آ گیا تھا کہ واصف تو آمنا کو پسند کرتا ہے بہتر ہوتا ہم آمنا کی رائے بھی پوچھ لیتے ارے نہیں بھائی جان آمنا کی طرف سے آپ پریشان نہ ہو آمنا آپ کی ہماری بیٹی ہے بڑوں کے فیصلے سے اختلاف ہو نہیں سکتا پھر بھی اگر آپ کو کوئی وہم ستا رہا ہے تو ہم واصف اور آمنا کا فلحال نکاح کر دیتے ہیں پھر واصف کی تعلیم مکمل ہونے پر شادی کر دیں گے کیا خیال ہے آپ کا حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح آپ نے بھائی کے سامنے اپنی وفاداری پچھا دیں نکاح کا انہوں نے بغیر سوچ سمجھے ہی کہہ دیا تھا لیکن ان کو اس بات سے غرض بھی کیا تھی کہ بیوی ناکش ہے یا بیٹی اس رشتے پر تیار نہیں وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے اور اب نکاح کا فیصلہ بھی یک طرفہ کر لیا تھا حسام تمہاری خوشی ہے تو ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں ویسے تو گھر کی بات تھی فیر اب نکاح کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آج رات کھانے پر ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں جیسے آپ کی خوشی بھائی جان اور ہاں حسام کاؤں سے کرم داد آیا تھا بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا حسن جس کی باہر ملک میں تم سے ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی دو روز سے آیا ہوا ہے اور کرم داد اپنی بیٹی کی منگنی کر رہا ہے ہم سب کو بلاوا دے گیا ہے اچھا حسن آ گیا ہے ویسے بھائی جان یہ لڑکا حسن بڑا ہی اچھا ہونا ہر قابل ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیٹا ایک ہو نیک ہو تو پشتیں سوار دیتا ہے حسن کے بارے میں ایسا ہی کہا جا سکتا ہے ہم اچھی بات ہے اسی لئے تو کرم داد نے اب ہماری زمینوں پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے بھائی جان منگنی پر تو ہم پھر جائیں گے مجھے گاؤں میں ذرا کام ہے آج ہی جا رہا ہوں شام تک لوٹ آؤں گا کیا حسن آ گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہاں سے گزرتی آمنہ نے حسن کے آنے کی کچھ خبری سن لی تھی اس نے شکر ادا کیا شہباز آج کل سخت پوریت کا شکار تھا راہیل بھی سی ایس ایس کی تیاری میں اتنا بزی تھا کہ نہ آتا اور نہ فون کرتا اور وہ خود بھی اسے خیال سے نہیں جا رہا تھا مگر آج تو گویا پوریت کی انتہا ہو گئی تھی وہ خود خرص بن کر اٹھا جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا تو راہیل کے گھر جانے کے خیال کے ساتھ ہی لیلہ کا حسین سراپا نگاہوں میں کھوم گیا یار کوئے جانا جانے کے لیے بندے کو ذرا تیار شیار ہونا چاہیے اوہ شٹ شہباز یار کم آن کیا ہو گیا ہے اس عمر میں ایک سترہ سالہ لڑکی کے لیے یہ بے قراری یہ سب نو نو تم پر قطعی سوٹ نہیں کر رہا اس دل کو کیا سوجی ہے کہ شہباز آئینے کے سامنے کھڑا خود کلامی کر کے مسکرا دیا اور سفید شلوار سوٹ پر پروفیم سپری کرتے لیلہ سے ملنے کی دعا کر کے آ گیا وہ راہیل کے گھر پہنچا تو وہ لوگ کہیں جانے کو تیار کھڑے تھے اسلام علیکم آنٹی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں غالباً وہ راہیل کے امی کی طرف پڑھا ہاں بیٹا وہ مسس زبیر کے ہاں پارٹی ہے ان کو تو بہت ہی شوق ہے لوگوں کو جمع کرنے کا رجمہ بیگم نے وضاحت کی اوہ اچھا مسس زبیر کا نام سن کر عجیب سا احساس ہوا تھا شہباز کو رہنے بھی دیجئے امی یہ پارٹیاں میں سب جانتا ہوں بات پتہ ہے کیا ہے شہباز یہ جو ہمارے ہاں کے خواتین ہوتی ہیں نا ان کو چکلیاں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے تو یہ لوگ یوں کرتی ہیں کہ ایک عدد پارٹی کا احتمام کرتی ہیں اور مردوں کو کھلاتی ہیں کھانے اور خود کھاتی ہیں چکلیاں راہیل نے شرارت سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ پیار تھری خفکی سے اسے کھوڑنے لگیں تم اور تمہارا باپ تو یہی کہتے ہیں امی میں بھی تو کہتا ہوں اسی وقت سہیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا تو سب اس کے جملے پر مسکرا دیئے اوکے آپ لوگ جائیں اصل میں میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر معلوم نہیں تھا کہ تم کو کہیں جانا ہے اینیوے میں چلتا ہوں پھر ملاقات کہاں ہوگی میں آ جاؤں یا تم آوگے شہپاس چاوی کھماتا اپنی گاڑی کی طرف پڑھا تو راہیل نے اس کا ہاں پکڑ لیا کہاں بھئی اتنی مشکل سے تو آئے ہو مشکل سے نہیں بھئی بڑی آسانی سے اپنی گاڑی میں آیا ہوں شہپاس مسکرایا اچھا تو اس گاڑی کو آپ باہر لوگ کر کے آ جائیے ہم دونوں گھر پر رہیں گے یہ لوگ جا رہے ہیں ہم ذرا آج کپ شپ لگائیں گے آو راہیل کا تو موڑ یوں بھی وہاں جانے کا نہیں تھا ماں کے سرار پر جا رہا تھا شہپاس کے آنے سے اسے بھی نہ جانے کا پہانہ مل گیا ارے نہیں یار نو پرابلم تم جاؤ میں فارغ ہوں پھر آ جاؤں گا شہپاس سے چک رہا تھا ایک تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے فون کر کے آنا چاہیے تھا سرپرائز دینے کے شوق میں بلا اطلاع آنا کبھی اچھا نہیں ہوتا یہ اسے اب احساس ہو رہا تھا جی ہاں ہم جانتے ہیں آپ ٹھہرے رئیس آدمی نہ پڑھنے کی فکر نہ کمانے کی مگر جناب ہم جیسوں کو بھی تو کچھ تفریح چاہیے کہ نہیں تم کہیں نہیں جا رہے چلو آؤ میں بھی تو یہی جا رہا ہوں کہ تم جو سارا وقت کتابوں میں خسے رہتے ہو سرہ تفریح کر لو جاؤ پارٹی اٹینڈ کرو اوکے ایسا ہے تو یہ پارٹی ہم دونوں اٹینڈ کریں گے دونوں انجوائ کریں گے چلو تیار تو ٹھیک ٹھاک ہو اور ویسے بھی شہزادوں جیسی تو تمہاری پرسنیلٹی ہے یوں بھی جس جگہ جاتے ہو چھا جاتے ہو کمان راہیل کیا ہو گیا ہے تمہیں میں کہیں پن بلائے جانا پسند نہیں کرتا آپ لوگ جائیں میں پھر آ جاؤں گا یار اس میں ایسی کیا بات ہے وہ پھر گاڑی کی طرف پلٹا تاہیل پھر درمیان میں آ گیا عجیب کاؤتی ہو یار انکل زبیر اور آنٹی کوئی غیر نہیں سمجھ لو وہ ہمارا دوسرا گھر ہے وہاں جانے کے لیے ہمیں کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یار مگر میں تو غیر ہوں میری لیے تو ان کے گھر بلا دعوت جانا مناسب نہیں گو کہ در جانا کا ذکر سن کے دل اس بات پر بھی تیار ہو گیا کہ چلو دعوت کے بغیر ہی چلو مگر وہ اپنے دل کا اتنا بھی تابع نہیں تھا نجمہ بیگم جو اتنی دیر سے چھپ تھی آگے پڑھیں اور شہباز کو ساتھ لگا لیا اور شہباز کو اچھی طرح یاد تھا جب اس کی اپنی امی کا انتقال ہوا تھا نجمہ بیگم نے اسے اپنا تیسرا بیٹا کہا تھا بہت محبت دی تھی اسے مجھے دکھ ہوا ہے بیٹا یہ سن کر کہ تم اپنے آپ کو غیر کہہ رہے ہو آنٹی آپ خفا نہ ہو آپ کا تو بیٹا ہوں مگر ان لوگوں کے لیے تو غیر ہو نا نجانے اس طرح میرے جانے پر وہ لوگ بہت خوش ہوں گے بیٹا تم نہیں جانتے بھابی اور بھائی صاحب کتنے اچھے انسان ہیں آنٹی نے بات کاٹ کر کہا یہ سب تو ٹھیک ہے آنٹی مگر وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جانا چاہتا تھا اس ہچکچاہٹ کو وہ کوئی نام نہ دے سکا میں کوئی انکار نہیں سنوں گی بس چلو اور پھر وہ نانا کرتا ہی رہ گیا راہیل اور سہیل نے اسے گاڑی میں تھکیلا اور لے اڑے وہ بھی لیلہ سے ملاقات کے اس اتفاق پر بس مسکرا کر رہ گیا ہو سکتا ہے پپا وقار صاحب کو انویٹیشن کارٹ ملا ہی نہ ہو وقار صاحب صاحب حیثیت آدمی تھے اور پرائیوٹ پروڈکشن میں بڑی کامیابی کے ساتھ آئے تھے ان کی کوشش ہوتی کہ ہر سیریل میں نیا چہرہ متعرف کروائیں اور اسی کوشش میں وہ ہر بار کامیاب رہتے تھے اور لیلہ تو ان کی بہترین دریافت تھی وہ اس پر خاصی توجہ دے رہے تھے وقار صاحب ضرور آئیں گے کارٹ تو ان کو میں خود دے کر آیا تھا اور دو بار فون بھی کر چکا ہوں پھر وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں لیلہ کو بلا وجہ کی بیچینی ہو رہی تھی آ جائیں گے لیلہ اور یہ تم اپنے شوق کو شوق کے حد تک ہی رہنے دو جنون نہ بناو تو زیادہ اچھا ہے فاطمہ بیگم دیکھ رہی تھی لیلہ نے اپنی ایکٹنگ کے شوق کو خطبت پوری طرح ہاوی کر لیا ہے اسلام علیکم اس آواز پر زبیر صاحب مڑے تو وقار صاحب کھڑے تھے وقار صاحب آگے بڑھ کر زبیر صاحب نے وقار کو ساتھ لگا لیا ہیلو آپ نے بہت دیر کر دی سر لیلہ گرم جوشی سے آگے بڑھی اپنے اتنے والہانہ استقبال پر چالیس سالہ وقار بھی ذرا ادرا گئے ہاں بھئی آپ تو جانتی ہیں میرے پاس ہر وقت ایک میلے کسی صورتحال رہتی ہے یہ چند لمحے بھی میں صرف تمہاری خاطر چرا لیا ہوں سو نائس افیوسر لیلہ تو گویا اس پروڈیوسر کے سامنے پیچھ جا رہی تھی اور بھی مہمان تھے مگر وہ انہی کے گرد کھون رہی تھی ملاسم کے بجائے اس نے خود کول رنگ وقار کو دی تو وہ مسید اترا گئے گو کہ شوق کے سمندر میں ڈوبے لڑکے لڑکیوں سے نقرے اٹھوانا ان کی پرانی عادت تھی مگر لیلہ میں کچھ خاص بات تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ لیلہ ان کے گرد ہی کھونتی رہے اور وقارنیا آپ کی سیریل کب آ رہی ہے آنئر اسکرپٹ لکھ پایا یا ابھی زبیر صاحب لیلہ کے حوالے سے اس فیلڈ میں دلچسپی لینے لگے تھے جی اسکرپٹ پر کام ہو رہا ہے بہت اچھی کہانی ہے اور لیلہ تو اس کردار میں جان ڈال دے گی کیونکہ اسے کام کرنے کا شوق ہے اور وہ اداکار ہی کردار میں جان ڈال سکتے ہیں جن کو جنون کی حد تک شوق ہو وہ کردار کو خود پر تاری کر کے اس میں ڈھل جائیں ویسے زبیر صاحب میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے اتنے کھلے دل سے بیٹی کو اس فیلڈ میں آنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ تو بچوں کو بعض اوقات اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ناجائز ذرائب ہی وقار نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی ہاں وقار میں اپنی بیٹی کے شوق کی حد تک پہنچ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کے رکاوٹ ہماری بیٹی کو ناجائز ذرائب استعمال کرنے پر آمادہ کرے چنانچہ ہم نے کھلے دل و دماغ سے اسے نہ صرف اجازت دی بلکہ ہر جگہ میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں بیٹی بھی خوش اور ہم بھی مطمئن ایکٹنگ اس کا شوق ہے ایک آدھی سیریل کر کے خود ہی اکتا جائے گی اور یوں بھی کوئی بھی فیلڈ ہو اسے انسانوں کے روئیے اور سوچ ہی خراب کرتی ہے نا ہمیں پوزیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے میں آزاد خیال ضرور ہوں مگر ایک حد تک اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری بیٹی اس حد پر یقین رکھتی ہے سبیر صاحب نے پیار سے لیلہ کو ساتھ لگا کر کہا تو وہ مسکرہ دی بہت اچھی بات ہے سبیر صاحب والدین کو اولاد پر اعتماد ہونا چاہیے اور پھر یہ تو فیل ہی ایسی ہے کہ عریف سحیل لیلہ سحیل اور آنٹی کو دیکھ کر ان کی طرف پڑھیں اسلام علیکم آنٹی وہ سحیل کو زبان دکھا کر آنٹی سے لپٹ گئی تو ان کے پیچھے آتے راہیل اور شہباز پر نظر ٹھہر سی گئی اس خوب روز سے شخص کو کہاں دیکھا ہے یاد ہی نہیں آ رہا تھا اوہ اور پھر اپنے ساتھ اس کی تصویر کا خیال کر کہ وہ مسکرہ دی لڑکی چھوڑو میری ماں کو چپک ہی گئی ہو سحیل نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے ہاں چپک گئی ہوں تم جلو ہیلو راہیل بھائی سحیل سے نمٹ کر وہ راہیل کی طرف پڑھی راہیل اسے بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتا تھا کالے رنگ کے لباس اور میک اپ میں وہ نظروں میں اتری جا رہی تھی شہباز بس دیکھ کر رہ گیا کتنے عجیب اور خوبصورت اتفاقات ہو رہے تھے کہ جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہیلو کیسی ہو لیلہ ان کو پہچانا تم نے راہیل نے شہباز کی طرف دیکھا تو لیلہ کے خوبصورت گہری آنکھیں شہباز پر ٹھہر گئیں یہ وہی ہے نا جو اتفاق سے میری تصویر میں آ گئے تھے اتفاق سے نہیں حسن اتفاق سے کاش ایسا حسن اتفاق ہم سے بھی ہو جائے لیلہ کی ایک شوخ سی دوست شہباز کو دیکھ کر شوخی سے بولی تو شہباز چھینپ گیا لیلہ دوست کو کھوڑنے لگی معاف کیجے گا دوست لیلہ حسن اتفاق بھی حسن والوں کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ جیسے ہوں کے ساتھ تو ہونے سے رہا سہیل کو شفق بہت پوری لگ رہی تھی بلا بجا ہی ہر کسی سے لپ لینے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ بات ہی لڑکی کی اہمیت ختم کر دیتی ہے سہیل بری بات ہے یوں نہیں کہتے اینیوے شہباز یہ ہماری پیاری سے بہن لیلہ ہے اور لیلہ یہ شہباز حسن ہے دوستی تو ہم دونوں کی خاصی قدیم ہے مگر چونکہ یہ ملک میں کم کم ہی رہتے ہیں اس لیے تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا راہیل نے باقاعتہ تعرف کر آیا تو لیلہ نے راہیل کے ساتھ کھڑے شہباز حسن کو دیکھا جس کی نظریں پہلے ہی اس کے حسین چہرے کے گرد حسار بنائے ہوئے تھیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اچھا آئیے نا پیٹھئے پلیس لیلہ شہباز کی کہری نظروں سے تھوڑا سا پزل ہو گئی وہ حسین تھی اور جانتی تھی کہ ہر کوئی اسے ایسے ہی توجہ اور غور سے دیکھتا ہے مگر کسی کی نظر کا اس پر کبھی اثر نہیں ہوا تھا مگر اس نظر میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کڑپڑا سی گئی تھی پھر سارا وقت وہ جان محفل بنی سب کی توجہ اور تعریف سمیٹ دی رہی شہباز کی نظریں بھی اسی کے تعاقب میں رہی مگر وہ اب سب کچھ بھلائے وقار عثمانی کی مدارات میں لگی ہوئی تھی خود اپنے ہاتھوں سے اسے سرف کر رہی تھی اور یہی بات ایک نئی عجیب سی کیفیت جسے شاید حسد کہا جاتا تھا شہباز کے اندر اتر رہی تھی یا یہ موصوف کون ہیں جن کے خدمت لیلہ صاحبہ خود کر رہی ہیں آخر جب شہباز سے نہ رہا گیا تو اس نے راہی سے پوچھ ہی لیا تو وہ چونک کر مڑا چھوڑو یا اتنی رنگین محفل میں تم کسی صاحبہ کے بارے میں پوچھنے کے بجائے صاحب کا پوچھ رہے ہو ویسے یہ بندہ میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے معلوم نہیں کون ہے ہو سکتا ہے لیلہ کے سر وغیرہ ہوں اور سنو ایسے موقعوں پر صاحبوں کے بجائے صاحبات پر نظر رکھا کرو اور کوئی صاحبہ پسند کر کے بیچاری آپی کی مشکل آسان کر دو یار کر لی راہیل کی بات پر شہباز نے قریب سے گزرتی ہوئی لیلہ کو دیکھ کر زیرے لپ کہا تو وہ چونک کر مڑا کیا کہاں کر لی کون ہے بتاؤ چلدی کرو مجھے بتایا بھی نہیں راہیل سب کو چھوڑ کر اس کے سر ہو گیا تو شہباز پچھتانے لگا کم آن یار کیا ہو گیا ہے تمہیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس تصویر کا کیا ہوا شہباز نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بات کا رکھ موڑ دیا میری بات کو تعلومت اور بتاؤ ابھی موقع ہے کونسی پسند آئی ہے میں بھی معلومات لے لوں گا لیلہ سے راہیل تو خوش ہو گیا تھا کہ اچھا ہوگا کہ اگر شہباز کو کوئی لڑکی پسند آ جائے گی لیلہ سے شہباز نے اپنی کسی دوست سے بات کرتی لیلہ کو دیکھا اور مسکرہ دیا ہاں لیلہ سے بھئی یہ رنگ برنگی تتلیاں لیلہ ہی کی فرنڈس ہیں نا تم اشارہ کرو ہم کھوچ لگا لیں گے یوں بھی لیلہ کو اپنے ماما پپا کی طرح سوشل کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے راہیل جب اس بات کے پیچھے پڑ گیا تو شہباز چڑھ گیا لیکن اس وقت اگر آپ اپنی چونچ کے ذریعے امڑ امڑ کر آنے والے مشورے اپنے پاس رکھیں تو میں بہت خوش ہوں گا سچ شہباز نے اسے کھورا تو راہیل تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا عجیب ہو یار میں تو بھلا کر رہا ہوں اور تم ہو کیا گھڑے جا رہے ہو بھلا ہی کرنا ہے تو اس تصویر کے بارے میں بتاؤ وہ اشاروں میں جو کہنا چاہ رہا تھا شاید راہیل کی سمجھ ابھی وہاں پہنچ نہیں رہی تھی وہ تصویر وہ تو اب تمہیں کبھی نہیں دوں گا ارے رکھا کیا ہے اس تصویر میں راہیل چڑھ کر بولا تو شہباز کی متلاشی نظر لیلا پر جاتے کی جو سبا کی کسی بات پر بے نیازی سے ہستی سیدھی اس کے دل میں اتر دی اس نے اس کے حسین سراپے کو پلکوں کی اوٹ میں چھپا لیا اور زیرے لب پر پڑھایا اسی تصویر میں تو سب کچھ ہے راہیل تم نہیں جانتے ہم کیا کہا راہیل اس پڑھا ہٹ کو کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا البتہ چونک ضرور گیا وہ اس کی طرف پڑھتا ہی تھا کہ اسی وقت زبیر صاحب ان کے قریب آگئے ارے راہیل میاں اپنے دوست سے ہمارا تعرف بھی کروا ہوگی کیا سوری انکل آپ اپنے دوستوں میں اتنے مصروف تھے کہ میں نے سوچا آپ فارغ ہو جائیں تو اینیوے یہ شہباز ہے میرا بہترین دوست اور انکل زبیر کا تو تمہیں معلوم ہی ہے شہباز اسلام علیکم انکل راہیل سے آپ کا اتنا ذکر سنا ہے کہ میں بغیر تعرف کے آپ کو پہچان گیا تھا شہباز نے تازیماً تھوڑا سا چھک کر ان سے ہاتھ ملایا تو زبیر اسے دیکھ کر رہ گئے کچھ خاص بات ضرور تھی اس نوجوان میں وہ اسے دیکھتے رہے والیکم السلام میاں ہم کیا اور ہمارا ذکر کیا قابل تو تم ہو راہیل کو تمہارا ذکر کرنا چاہیے تھا اس نے کیا نہیں بہرحال تم سے مل کر رسمن نہیں واقعیتاً خوشی ہوئی پھر کچھ دیر سبیر شہباز سے باتیں کرتے رہے پھر فاطمہ کے اشارے پر کھڑے ہو گئے اچھا میاں تم بیٹھو انجوائی کرو اور جانا نہیں میں ذرا فارغ ہو جاؤں پھر فرصت سے بات کرتے ہیں سبیر کو شہباز اچھا لگا تھا وہ اٹھ کر چلے گئے شہباز کی نظریں لیلہ پر تھی جو بہت خوش تھی مگر وقع کے پاس بار بار جانا اور بات کرنا اسے قطع اچھا نہیں لگ رہا تھا فطرتاً وہ کسی حد تک تکینوسی خیالات کا مالک تھا اس کا ذاتی خیال تھا کہ عورت کو بہت مہتاد اور ریزرف رہنا چاہیے بلا ضرورت مرد سے بات تک نہیں کرنی چاہیے مگر یہ تھا کون جو خود لیلہ پر خاص توجہ دے رہا تھا اور باقی لڑکیاں اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں یار راہیل یہ آدمی ہے کون بڑا راجہ اندر بنا ہوا ہے شہباز سے نہ رہا گیا تو پوچھ لیا معلوم نہیں یار میں نے تو خود اس کے تھوبرے کو پہلی بار دیکھا ہے لیکن ہے کوئی چیز ورنہ یہ لڑکیاں اس کے کرت پھن بھنانا رہی ہوتی بس ظاہر تو اسی بات نہیں فیر معلوم کروں گا لیلہ سے اس کے بعد وہ ان لوگوں کے قریب نہیں آئی شہباز جانے کن خیالوں میں تھا کہ ایک دم ہی لیلہ کی آواز اپری وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا وہ کیمرہ ہاتھ میں لیے راہیل کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی راہیل بھائیہ لیز اس تصویر جیسی میری ایک اور تصویر بنا دیجئے اچھا تو پھر آؤ بیٹھ جاؤ شہباز کے ساتھ راہیل کیمرہ اس کے ہاتھ سے لے کر کھڑا ہو گیا اور لیلہ کو شہباز کے ساتھ بیٹھنے کو کہا تو شہباز کے دل کے شہر میں جھگنوں رکسہ ہو گئے جانے کیوں سے لگا جسے راہیل جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے ان کے ساتھ لیلہ سرا پہ سوال بن گئی ہاں خود ہی تو کہا ہے اس تصویر جیسی اچھی تصویر اتار دوں تو اچھی تصویر تو میرے شہزادے دوست کے ساتھ ہی آ سکتی ہے تمہاری کچھ نہ جانتے ہوئے بھی راہیل نے یوں ہی شوخی سے شہباز کو دیکھا تو اس کا دل تھڑک سا گیا کہ کہیں راہیل کو کچھ پتا تو نہیں چل گیا وہ تو اس احساس کو اس خبر کو خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا راہیل بھائیہ پلیس بی سیریس چل دی کریں نا لیلہ ٹھنکنے لگی بابا میں کہتو رہا ہوں بیٹھو راہیل بھی اسے تنگ کیے جا رہا تھا کمن راہیل کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو جاؤ تصویر بنا دو وہ تو محض اتفاق تھا شہباز کو بھی اچھا نہیں لگا کہ مزاق ہی سہی کوئی لیلہ کے ساتھ اس طرح فری ہو ہاں تھا تو اتفاق مگر بہت خوب اتفاق تھا اور اس قسم کے نیچر اتفاقات کبھی کبھی کیمرے کی گرفت میں آتے ہیں آو لیلہ اور پھر لیلہ راہیل کو جب وقار عثمانی کے سامنے لائی تو وہ مو بنا کر رہ گیا یہ انکل لنگور کے ساتھ تصویر اتروانے کا تمہیں کیا شوق ہوا ہے بھائی راہیل نے اسے گھورا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اری راہیل بھائیہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہاں جانتا ہوں جانتا کیوں نہیں کل ہی کے اخبار میں تو خبر چھپی تھی کہ ہمارے پڑھنانا گواج گئے ہیں دماغ کے پیش ٹھیلے ہونے کے باعث سارا بھوسہ اڑ گیا ہے اور آہستہ بولیے بھائیہ یہ مشہور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر وقار عثمانی ہیں اوہ اچھا ذرا ہٹنا خبر لو ان کی راہیل آس دین چڑھا کے آگے بڑھا لیلہ کی روح فنا ہو گئی ہیلو کیسے ہیں آپ راہیل نے جب آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملایا تو لیلہ کی سانس بہال ہوئی دور سے شہباز بغیر آواز کے یہ سارا ڈراما دیکھ رہا تھا سر یہ میرے بھائیاں ہیں راہیل اور یہ آپ کو جانتے ہی ہیں سبردست فین ہیں آپ کے ہن ہن میں نے کب کہا راہیل نجانے کیا آل فال بکے جا رہا تھا لیلہ کبھی غصے سے اسے دیکھتی اور جب وقار دیکھتا تو مسکرانے لگتی راہیل بھائیا بہت جولی ہیں اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی بہانے آپ ان کا آرڈیشن لے لیں کیونکہ ان کو کومیڈی کرنے کا بہت شوق ہے لیلہ نے بمشکل بات بنائی تو وقار اس وانی جس کی سمجھ میں نہ تو راہیل کی باتیں آئیں تھیں اور نہ ہی لیلہ کی بات کو سمجھ پایا تھا اس وقت وہ صرف لیلہ کو دیکھ رہا تھا اور اس چہرت اور پائدے کو دیکھ رہا تھا جو لیلہ کے ذریعے اسے حاصل ہونے والا تھا ہاں کیوں نہیں بھائی بھائی ہیں تمہارے تو ضرور ان کو کام مل جائے گا آپ آیا کیجئے گا ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں خدا کے فضل و کرم سے اچھا لکھنے والے بھی ہیں اور اچھا پرفارم کرنے والوں کی بھی کمی نہیں آپ میرے آفیس چکر لگایا کریں کوئی کامیڈی کردار آیا ضرور چکر لگایا کروں گا مجھے اور زندگی میں کرنا کیا ہے سوائے آپ کے آفیس کے چکر لگانے کے راہیل نے کھور کر لیلہ کو دیکھا اس نے منت پھری نکاح ڈالی چلو بیٹھو اب تصویر اتر والو راہیل نے خصے سے اسے کہا تو وہ چپ چاپ وقار عثمانی کے قریب ایٹھ گئی تو اپنی جگہ پر شہفاظ پہلو بدل کر رہ گیا ایک ناغوار سے احساس اندر اتر گیا وہ جو کافی حد تک روایتی سوچ کا مالک تھا اسے تو یوں بھی عورت کی بیجہ آزادی اور حقوق کا نعرہ لگانے والی خواتین ناپسند تھی اور وہ لڑکی جو اس پسند کے میار پر سو فیصد پوری اتری ہو جو ایک نظر میں صدیوں کے فاصلے تیہ کر آئی ہو وہ یوں کسی غیر آدمی کے ساتھ اتنے شوق سے تصویریں اتروائے وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا اسے کھڑا دیکھ کر آہیل آ گیا کیوں کیا ہوا کھڑے ہو گئے ہاں یا چلو وہ آپی کا فون آئے گا کھر پر نہیں ملوں گا تو کھر آ جائیں گی کم آن فضول بہانے نہ بناو موبائل تمہارے پاس ہے نہیں راہیل میں بور ہو رہا ہوں تم جانتے ہو اس قسم کی گیترنگ مجھے کبھی پسند نہیں رہی آنٹی کے کہنے پر آ گیا تھا تم بیٹھ کر انجوائی کرو وہ واقعی خاصہ بددل سا ہو گیا تھا اور جانا ہی چاہتا تھا اچھا رکھو میں انکل آنٹی اور امی کو بتا آتا ہوں پھر گھر چلتے ہیں وہاں بیٹھیں گے اور جب شہباز کے جانے کا پتہ چلا تو زبیر صاحب بھی چلے آئے کیوں شہباز میاں ایسی کیا بات ہے چلے جانا مہمان چلے جائیں پھر بیٹھیں گے گپشپ لگائیں گے زبیر صاحب کو شہباز بہت اچھا لگا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائے بہت شکریہ انکل پھر کبھی آ جاؤں گا آج تو یوں بھی بن بلائے مہمان تھا جی انکل اس کو یہ بات کھل رہی ہے کہ یہ بن بلائے مہمان ہے راہیل نے بھی اس کی تائید کی تو زبیر صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا ایسی بات ہے تو بیٹھیں آئندہ ہم بطور خاص آپ کو انوٹیشن کارٹ بھیجا کریں گے اوکے انکل پھر میں ضرور آنگا اس وقت اجازت چاہتا ہوں اور پھر وہ ان سے اجازت لے کر جب راہیل کے ساتھ باہر نکل رہا تھا تو جانے کس خواہش کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ دیر کے لیے جیسے خوشی کی ایک چھوٹی سی کرن دور تک اجالہ پہ کھیر گئی لیلہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی ایک لطیف سا احساس ہمرا لیے وہ گاڑی میں آن بیٹھا لیلہ کو ایک ساتھ گئی ایڈز میں کام کرنے کے آفر ہو گئی تھی مگر وقار عثمانی نے اسے سختی سے منع کر دیا کیوں سر میرے ممہ پپا نے تو اعتراض نہیں کیا مگر آپ کیوں منع کر رہے ہیں وقار کے اعتراض پر لیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا کام آن بیبی تم ابھی بہت چھوٹی ہو ان باتوں کو نہیں سمجھتی دیکھو تم سیریل سے پہلے کسی ایڈز میں آ گئی نا تو تم موڈل گرل ہی پاپولر ہو جاؤ گی جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم بطور ہیروین آؤ اسی حوالے سے شہرت حاصل کرو ہاں سیریل کے بعد تم ایڈز وغیرہ جو چاہو کرنا مگر سیریل سے پہلے میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا وقار عثمانی تو تیش میں آ گئے تھے کہ محنت وہ کر رہا ہے اور اشتہارات والے لیلہ کے حسن اور صلاحیتوں کو کیش کروا رہے تھے اور لیلہ بھی وقار کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی اس لیے ان کے حکم کے مطابق چل رہی تھی اوکی سر میں ان لوگوں کو منع کر دوں گی لیلہ سعادت مندی سے بولی ہاں تمہیں کرنا بھی یہی چاہیے اور ہاں یاد آ گیا کہ کل پتیب جانا ہے جلدی آ جانا اور سیریل کے لیے اپنے ڈریسز پسند کرانا رائٹ سر میں آ جاؤں گی اب میں چلوں ماما کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے لیلہ اپنا بیگ اور گاڑی کچھا بھی اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی ساتھ یہ وقار عثمانی بھی کھڑے ہو گئے چلو میں تمہیں گاڑی تک چھوڑا ہوں وقار عثمانی نے لیلہ کو آفر کی تو وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں لیلہ کو رشک اور کچھ حسد کی نظر سے دیکھ کر رہ گئے کہ وقار عثمانی ان کو لفٹ نہیں کراتے اور اسے خود گاڑی تک چھوڑنے کی آفر کر رہے تھے نو نو تینکیو سر آپ یہاں بیچئے میں چلی جاؤں گی اوکے خدا حافظ لیلہ چابی کھما دیا آ گئی اوہ نو نجانے کون ہے کس کی گاڑی ہے نجانے کیوں لوگ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں ان مینر قسم کے لوگ اب موسوف نجانے کب آئے اور کب میں جاؤں گی بتمیز میری ہی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنی تھی اوف کتنی دیر ہو رہی ہے ممہ پریشان ہو رہی ہوں گی نجانے کون بتمیز ہے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی سفید شرارٹ کو پور کر رہ گئی اور اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اس آواز پر لیلا چونک کر پڑتی اور گاڑی کے مالک کو کھری کھری سنانے کا ارادہ کیا تھا کہ سامنے راہیل کے دوست شہباز کو دیکھ کر وہ چک ہو گئی اوہ آہ شہباز کے دل کی کلی تو اسے دیکھ کر کھل ہی اٹھی تھی اس کی آنکھوں میں پہچان کے پرچھائیاں دیکھ کر ایک عجیب سے خوشی کا احساس ہوا جی میں آپ یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہیں کیا یہ کیا بتمیزی ہے وہ گاڑی کی طرف دیکھ کر بولی تو وہ شوخ ہو گیا بتمیزی ہر کس نہیں مجھے تو یہ اچھے خاصی گاڑی نظر آ رہی ہے وہ سکتا ہے میری اور آپ کی نظر میں فرق ہو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو اور جو شہباز کو ہمیشہ سے اس طرح بات پڑھانا برا لگا کرتا تھا اور وہ افسر دوستوں کو ٹوپ بھی دیا کرتا تھا یہ بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا اس کی اچھے خاصی دوستی ہوتی تھی مگر یوں بلا وجہ لڑکیوں سے بات کے بہانے دھوننا یا بات ہو جائے تو بلا مقصد بڑھانا پسند نہیں تھا مگر جب معاملہ دل کا ہو تو ہر بات جائز اور مناسب لگتی ہے لیلہ کو دیکھ کر وہ بھی ٹینیجر لڑکا بن گیا تھا آپ میری بات نہیں سمجھے شہباز صاحب میں جانتی ہوں یہ گاڑی ہے مگر گاڑی کھڑی کرنے والے کی بتتمیزی دیکھئے کہ اچھا اگر گاڑی والا بندہ آپ کو مل جائے تو کیا کہیں گی اسے شہباز شوخ اور کہری نظروں سے لیلہ کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا وہ اسے دیکھنے لگی کہنا کیا ہے کہوں گی بھائی یہ مت کہیے گا بندہ جان سے جائے گا ہٹھئے شہباز نے اسے ہٹا کر جیب سے چابی نکالی اور گاڑی نکالنے لگا یہ گاڑی آپ کی ہے حیرت سے پھیلی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی جی بالکل میری ہے مگر جب میں نے گاڑی یہاں پاک کی تھی تو مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے اور اس وقت یہاں اتنی گاڑیاں تھیں کہ بیچاری میری گاڑی کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی ویسے میں آپ سے سو فیصد ہی متفقت ہوں کہ گاڑی پاک کرنے سے پہلے بندے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آگے گاڑی والے کو کوئی بہت ضروری کام ہو جیسے آپ کو شہباز کی بات سے لیلا کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اس کی ساری بات سن لی ہے وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی دیکھئے نا یہ ہے تو غلط بات میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا وہ اس وقت انتہائی معصوم لگی شہباز بے بس ہو کر اسے دیکھ کر رہ گیا قطعی نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے ویسے آپ یہاں کہاں آگئی وہ بھی اکیلی پرائیور کے ساتھ آنا چاہیے تھا جی میں یہاں وقار عثمانی سے ملنے آئی تھی میٹنگ تھی ان کے ساتھ اسکیوز می یہ وقار عثمانی کون ہے شہباز نے جلن کی چبھن کو دباتے ہوئے اسے دیکھا ارے آپ نہیں جانتے وقار عثمانی بہت اچھے پاپولر ڈیریکٹر اور پروڈیوسر ہیں اتنے اچھے خوبصورت سیریل ان کے کریڈٹ پر ہیں ان کی زبردست فین ہوں میں تو وقار عثمانی کا ذکر کرتے ہوئے وہ اتنی پرجوش ہو گئی تھی کہ وہ راکھ ہو کر رہ گیا سوری مجھے شوبیس اور اس سے مطالقہ لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں اندر کی جلن اس کے لہچے میں ڈھل گئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جی میں ذرا ایسی حیرت انگیز قسم کی شخصیت کا مالک ہوں میں گاڑی ہٹا رہا ہوں آپ اپنی گاڑی یہاں سے نکال لیجے وہ اس کے موہ سے وقار عثمانی کی تعریف سن کر بے مزا ہو گیا تھا وہ بھی کچھ نہ سمجھتے اپنی گاڑی کی طرف پڑھی گاڑی سٹارٹ کرنے لگی مگر جانے کیا کر بڑھ ہو گئی تھی کہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی وہ گھبرا گئی اور شہباز بھی جانے کس خیال کے تحت کنکھیوں سے اس کی معصوم صورت پر گھبراہٹ وہ تاری دیکھنے لگا اسے یقین تھا کہ وہ اسے ضرور بکارے گی سنیے جی سنائیے شہباز بھی اسی انداز میں بولا تو وہ کچھ گھڑ بڑھا سی گئی آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جی دیکھ رہا ہوں جس کے خوبصورت کرلی بال اس کے حسین چہرے پر آ رہے تھے لیلا نے ہاتھ سے بال پیچھے کی جی میرا مطلب ہے اس کے انجن میں کچھ گھڑ بڑھ ہو گئی ہے آپ ذرا دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے دیکھئے محترمہ کسی کے اندرونی معاملات میں دخل دینا یا تانگ چانگ کرنا تو برا لگتا ہے نا اور میری عادت بھی نہیں وہ شوخ نصروں سے اسے دیکھے گیا آپ شاید سمجھے نہیں ذرا دیکھ لیجئے گاڑی کو کیا ہوا ہے جب میں آئی تھی اس وقت کوئی خرابی نہیں تھی مگر اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے ملتجی سے لہچے میں کہا شہباز نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل آیا وہ نٹ پول کر اپنی سمجھ کے مطابق تانگ چانگ کرنے لگا مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا محترمہ اس کو خاص بیماری نہیں کوئی عام سی گڑ بڑھ ہے اتفاق سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ضرور جان گیا ہوں کہ یہ اب سٹارٹ نہیں ہوگی اس کے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا وہ کپڑے سے ہاتھ ساف کرتا ہوا اس کے قریب آ گیا جس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں اب کیا ہوگا مجھے تو جلدی کھر جانا تھا اس وقت تو پپا بھی گھر پر نہیں ہوں گے ماما ٹھیک ہی کہتی ہے اکیلی لڑکی کو نہیں جانا چاہیے وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی آپ کی ماما بلکل درست کہہ رہی تھی کسی بھی لڑکی کوئی یوں گاڑی لے کر تنہا نہیں نکلنا چاہیے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے مگر جناب آج کل کی لڑکیاں تو اتنی خودسر ہیں کہ کسی کی سنتی ہی نہیں شہباز کے لہنچے میں اس کا اپنا روایتی پن اتر آیا اسے کہاں اس قسم کی بولڈ اور موڈرن لڑکیاں پسند تھی اب وہ دل پر بھی اختیار نہیں رکھتا تھا جس میں لیلہ جیسی موڈرن اور بولڈ لڑکی براجمان ہو گئی تھی خیر ایسی بھی بات نہیں میں ہرکس نہیں دردی اچھا اب بتائیے کیا ارادہ ہے اگر پسند کریں تو میرے ساتھ چلیے گھر ڈراب کر دوں گا کیونکہ میں راہیل کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کا گھر غالباً اسی راستے پر ہے اس کا راہیل کی طرف جانے کا قطع پروگرام نہیں تھا مگر لیلہ کو ہمسفر بنانے کی اندرونی شدید خواہش اس آفر میں ڈھل گئی تو وہ اسے دیکھنے لگی آفر بہت مناسب اور بروقت تھی یہاں کھڑی رہ کر وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس سوچوں میں ڈوبی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے شہباز اس کے لیے اجنبی تھا راہیل کے دوست کی حیثیت سے ہی تو جانتی تھی وہ کہ وہ اجنبی ہونے کے باوجود ایسا تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرنے کو جی چاہ رہا تھا مگر وہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی نہ جانے اس کے فوراں آفر قبول کر لینے کو وہ کیا رنگ دے گو کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی مگر پھر بھی اس کی رائش احباز کے بارے میں بہت اچھی تھی مگر اتنی جلدی اعتماد بھی مناسب نہیں تھا وہ کچھ دیر سوچ تھی رہی مسلیلہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ آپ کی سوچ کی آخری حد تک جانے اور آنے کا انتظار کروں جانا چاہیں تو بتائیں شہباز نے اس کے حسین چہرے پر سوچوں کی دھند کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا جی وہ آپ جائیے میں وقار عثمانی سے جا کر کہتی ہوں وہ خود مجھے ڈراب کرائیں گے اتنی دیر میں وقار عثمانی کا خیال تک نہیں آیا تھا اسے مگر زبان پر اس کا نام آیا تو خود تو اس نئے خیال سے حیران ہوئی ہی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ہی نظر میں محبت کا صدیوں کا سفر تیہ کر جانے والے شہباز کے اندر کیا دھماکہ ہوا وقار عثمانی ایک بدصورت رقیب بن کر اس کی رگوں کو چیڑتا چلا گیا اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور اس کے قریب آ گیا اور کچھ دیر خاموش سلکتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا کیوں میں آپ کو اتنا ہی آوارہ نظر آ رہا ہوں کہ آپ کو اقویٰ کر لوں گا اور اوہ شٹ شہباز بھننا گیا تھا وہ اگر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی تو شاید اسے غصہ نہ آتا بلکہ اچھا لگتا اس کا محتاط ہونا مگر وقار عثمانی تو بخار بن کر دماغ کو چڑ گیا تھا اس نے زور سے گاڑی پر مکہ مارا تو لیلہ کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا آپ مجھ پر اس طرح گرم نہیں ہو سکتے اس نے برہمی سے اسے دیکھا تو ایک دم ہی شہباز کو اپنے غلطی کا احساس ہونے لگا of course نہیں ہو سکتا مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے لیے وقار عثمانی بھی اتنا ہی غیر اور اجنبی ہے جتنا میں ناقابل اعتبار ہوں کوئی بھی غیر مرد عورت کے لیے ناقابل اعتبار ہی ہوتا ہے چاہے وہ شہباز حسن ہو یا وقار عثمانی شہباز کے سرد مگر سلکتے لہجے میں ڈھلے تک الفاظ میں جانے کیا تھا کہ لیلہ اسے دیکھ کر رہ گئی خوبروسہ یہ شخص اسے ایک دم ہی اچھا لگا وہ چپ چاپ اس کی پشت کو دیکھے گئی جو اس سے یوں خفا ہو رہا تھا جیسے مراسم کے کئی موسموں کا ساتھ رہا ہو اور شہباز کو اپنے اندر ایک نئے جذبے جس کو رقابت کا نام دیا جاتا ہے کہ وجود کا پہلی بار ادراک گوا تو شہباز علچ کر رہ گیا کیونکہ اس کے اپنے بارے میں رائے تھی کہ وہ بہت بڑے زرف اور حوصلے کا مالک ہے مگر آج معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کم حوصلہ واقعہ ہوا تھا اور یہ احساس ہی کوفت اور علچن لیے ہوئے تھا اس نے ڈرائونگ سیپ پر بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کیا اور تیزی سے گاڑی ریورس کی قریب تھا کہ وہ ارتا ہوا گزر جاتا کہ سامنے لیلہ آگئی وہ آہستگی سے چلتی ہوئی قریب آئی وہ اس سے یوں اٹھا ہوا تھا گویا برسوں کی جان پہچان ہو اس نے گلاسز کی اوٹ سے اس لڑکی کو دیکھا جس کا وہ پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا تھا جی فرمائیے شہباز سے انتہائی رکھائی سے کہا مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس وقت اعتبار میری مجبوری ہے اور جب کسی غیر اجنبی مرد پر اعتماد ہی کرنا ہے تو نام سے کیا فرق پڑتا ہے وقار عثمانی ہو یا شہباز حسن لہجے میں اتنا اعتماد اور پختگی تھی کہ شہباز اسے دیکھ کر رہ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے گاڑی کا درمازک کھل دیا وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتی فرنٹ سیٹ پر پیٹھ گئی اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی مو پھلا کے اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ ڈرائیونگ کرتا رہا لیلا بھی خاموش رہی شہباز کنکھیوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اس کے سب ہی رخصاروں پر بار بار لٹے آ رہی تھی ایک بار پوچھو آپ سے اگر آپ برا نہ مانے تو لیلا نے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اس نے کلاسس کے اوٹ سے ایک پھر پور نگاہ اس پر ڈالی گویا اشارہ تھا پوچھو فرمائیے شہباز نے اپنا روایتی انداز پر قرار رکھا نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ